مومن والی بیٹھے اندر آجو مہلزہ آگاز شروع ملگا ہے میربانی کرو جتھے جتھے بیٹھے ہو سارے پندالوے تشریف لیا ہو تھوڑا تھوڑا آگے گے آجو میربانی مہلزہ مول بنا ہو بشم اللہ کیا گیا ہے شہر فرمانہ بے لائلہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تحصیر کا لائلہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تحصیر کا ارے لائلہ کی تہ کے نیچے ہون ہے شبیر کا ارے لائلہ کے پڑھنے والو لائلہ سے پوچھ لو لائلہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا نسلی ہو کتہ تو اس میں بھی غیرت کی رمک ہوتی ہے مالک کے سوا چیز پر آئی نہیں کھاتا ارے لائلہ کے کتے نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ کتہ کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا نعرہ ہے دری جنہا تو آجے سامنے ننہ زاکر ارڈننگا ہے بڑے چھے دا آزویج پڑے دا سارے دا کام میں بچے ان اداع دیں دیں ایجلے زاکر ہیں نا بڑے 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 آنے فلانا وسیم بلو جیدے فلانا زاکر نا وہ بھی بچے ہیں جساں بچے ان اداع دے تین آدھا اس لفظ آئی کرو جس بات میں چوندے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں سیطان رستی زنگی دے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے ہیدری ہیدری نرائے علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ کہا دریانِ غازی سے کہا دریانِ غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوں میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر علی کے شیر کی آمد پر دریاں دریاں یوں ترفتا تھا کہ جیسے آگ گری ہو موت کی دیوار دریا پر نرائے 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 رسالت نرائے ہیدری تیرے دماغ میں گفز علی کی گرچی ہے علی کا پیار میری بہشوں کی پرچی ہے اور بغیر ہوبے علی تم جو حج پہ جاتے ہو خدا کے گھر کی قسم یہ بزول حرچی ہے ہر ایک طوفان کا یہ پل میں ہی روح مور دیتا ہے منافق کے ارادے کی یہ گردن توڑ دیتا ہے علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ تجھکا کر یہ نعرہ بحث کا ٹوٹا ستارہ جوڑ دیتا ہے مؤدد کے سفر کا ارتگا راضی نہیں ہوتا مؤدد کے سفر کا ارتگا راضی نہیں ہوتا سکیفے سے کبھی صلی اللہ علیہ راضی نہیں ہوتا خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرہ بھی رہتی ہے اگر ناراض ہو زہرہ خدا راضی نہیں ہوتا خسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آہیر خسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آہیر یزیدیوں کے یہی وسوسیں نہیں جاتے یزیدیوں کے یہی وسوسیں نہیں جاتے وہ بادشاہ تھا جو تنہا تھا کربلا میں کبھی اب اس کے کتنے علم ہے گنے نہیں جاتے درے بطول کے دشمن جہاں پر رہتے ہیں درے بطول کے دشمن جہاں پر رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے بیپ آگ کے دشمنوں کا لانت یہ لانت نہ پایو جاتا بھی لانت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد 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 م مزارے صرف اتنی ہے جب تک آپ کے سماعت میں دیکھتا ہمارے کے مطابق دروازی کا خصوص ہوئی میری کوئی بات اچھی رجیت اس سماعت میں دیکھتا ہے دھڑکن کو زبان تک آنے سے نہیں روکنا کیونکہ دھڑکن کا حقیقی نام علی ہے اور علی کا نام اچھا ہی اس وقت لگتا ہے جب رنگوں سے نچر کر زبان جاتا ہے کائنات میں پہلا جملہ آپ کے سماعتوں کی نظر ہے دیکھیں میری طرف آپ سب لوگ اس علاقے کے ہیں آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے میں کبھی کبھی آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں لہٰذا آپ ایک دوسرے کو دیکھنے کی بجائے میری طرف تھوڑی توجہ کریں جملے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سنے سنائے ہوتے ہیں لیکن ہر بیگاری کا اپنا انداز ہے اس دروازے سے بھی مانگنے کا یہ خطابت کی خیرات اپنا اپنا مقدر ہے کائنات میں صرف تمہارا امام وہ ہے جس کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے لہٰذا یہ ہم سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے کائنات میں اور کوئی نہیں جس کا نام زوق شوق محبت سے لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے صرف یہی نہیں خدا کی قسم لوگوں نے سمجھا نہیں علی کو جنہوں نے سمجھا وہ کہہ رہا ہے رسول پاک کا میری طرف سلام آیا جو پیچھے حباب ہیں وہ ان کا بھی حد بنتا ہے بولنا یہ ذاکری جملہ نہیں ہے کہ یہاں بولنا عبادت ہے یہاں اچھا ہی بولا جاتا ہے نا لہٰذا اچھا جہاں بھی بولا جائے وہی عبادت ہے برا بولنا گناہ ہے اچھا بولنا تو بہر طور عبادت ہے جنہوں نے سمجھا لی کو انہوں نے کہا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا حالانکہ ہم کائنات کے رسول پر سلام بھیجتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین السلام علیکم ورحمت اللہ حالانکہ کائنات کے رسول پر ہم سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے علی کو سمجھا جنہوں نے علی کا جن کو سلی کا آیا علی کا نام لینے کا وہ کہتا ہے رسول پاک کا میری طرف سلام آیا کب میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا ہائے ہائے حج حیدری جنہوں نے سمجھا رسول پاک کا میری طرف آزم چشتی فرما رہے ہیں رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا اور علی کا نام ہی آزم وہ اس میں آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اوزی کے کام آیا ہائے ہائے آپ سلامت رہے ہیں مولا آپ کی زندگی درہ اچھا یاد کرنا ہو رہا ہے پکارنا ہو رہا ہے یہ قطعت آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے لیکن یہ بس آل محمد کا کرم ہوتا ہے کہ انہوں نے میری مجھے یہ نوکری عطا کر دی کہ ابن مذر اگر تم نے یہ دو قطع پڑھنے ہیں تو پھر سمجھا کے پڑھو ذرا یاد کرنا اور ہے پکارنا اور ہے یاد کیا جاتا ہے گھر میں بیٹھ کے بھی یاد تو بندہ گھر میں بیٹھ کے بھی کر لیتا ہے کہ میرا ملانگ شاہ دوست ہے مولا اس کی زندگی دراز کرے منصور ہے یعنی بہت سارے احباب ہیں مجھے سب کے نام نہیں آتے وہ میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے یعنی یاد تو بندہ کرتا ہے گھر میں بیٹھ کر بھی پکارا اسے جاتا ہے جو نظر بھی آ رہا ہو آئے 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 یعنی جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو یعنی پکارنا اسے ہے پکارنا اور ہے یاد کرنا اور ہے رسول پاک کا پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ لطف دوبالہ ہو جائے رسول پاک کا میری طرف سلام آئے 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 کہ کس کا سلام آیا میری طرف کیوں آیا رسول پاک کا خدا کی قسم اللہ جانے کتنا لطف ہے ان دو مسلم ہیں کہ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا اور علی کا نام ہی آزم وہ اس میں آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا یہ پتہ ہے جلال آپ پکارنا ہو رہا ہے اسی طرح استاد کمر جلالوی صاحب پیرداد علی شاہ صاحب بھی آگے مولا آپ کی زندگی دراز کرے استاد کمر جلالوی صاحب فرماتے ہیں بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹھا ہے بیٹھا ہے مشکلات کے توجہ ہوگی جی بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے مشکلے اسے تانگ آکے گھبرا کے تو بیٹھ گیا بیٹھا ہے علی کا ماننے والا ہو گھبرا جائے علی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اوہ بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے ہائے 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 دری بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اوہ بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا تھا ظلفِ کار کا صدقہ ہوتا رہے آئے آئے کون سمجھے دارہِ تکبیر دارہِ رسالہ دارہِ رسالہ دارہِ رسالہ مولا آپ کی زندگی دراز یہ دو شیر اس لیے دو قطعات پڑے آپ کی توجہ ہو دیں ابھی میں مجلس ابھی شروع کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ کائنات کے رسول سے پوچھا جائے کہ آپ کے بعد افضل کون ہے ہائے 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 اچھا یہ بڑے لطیف سے جملے ہیں میں وہی پڑھتا ہوں جس سے مجھے خود محبت ہوتی ہے میں محبتیں بانٹنے والا بندہ ہوں کائنات کے رسول سے پوچھا جائے کہ آپ کے بعد کون افضل انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا باب جی بندے نے دیکھتے بعد ہی ہے نا تو ان واقعے بندنی ہیں تو او چودری بان جانتا ہے وہ ہم میرے یعنی بندے کی فطرت میں ہے کہ وہ اختیار کو برداشت نہیں کر سکتا وہ بندنی میں ہوئے تھے جو دا دل کر دیا اور میں تھوڑی تھوڑی دیا ہوں ہاں جی یہ کم ظرف لوگوں کی بات ہوتی ہے ساڑھے جاتے کوئی نہیں چکا ہے داکھے بھائی لے جا بھائی انہوں نے مشورہ کیا کائنات کے رسول سے پوچھا جائے آپ کے بعد کون افضل ایک بندے کو تیار کیا تو بڑا سیانہ ہے یار تو بڑا موتبر ہے تجھے بولنے کا بڑا سلیکہ ہے وہ چوڑا ہو گیا کہ یار اتنے بندوں نے میرا انتخاب کیا کائنات کے رسول کے سامنے بات کرنے کے لئے آگے دربار میں توجہ چاہوں گے بڑے قیمتی جملے ہیں اور ان میں ایسی ولا اور ایسی محبت اور ایسا رات چھپا ہے کہ آپ جب یہ جملہ یاد آئے گا میرے حق میں دعا کریں گے کائنات کے رسول کے سامنے بیٹھا تشہد کی حالت میں بیٹھ گیا اب کائنات کا رسول وہ ہے جو علی کا بھی استاد ہے ہوئے 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 میں آج کل کی مجالس جو پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم اس میں ذکر علی کا ہے فضیلت رسول کی ہے بندے سمجھے ہی نہیں نا ہم کیوں یعنی علی بات سے خود فرماتے ہیں مجھے کائنات کے رسول نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے یعنی علی کے پاس جتنا بھی علم ہے رسول کا دیا ہوا علم ہے کائنات میں کہتا ہوں کہ جس نبی کا علی اتنا بلاند ہے اس علی کا نبی کتنا بلاند ہوگا ہوئے 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 لوگوں نے پوچھا سامنے آیا اب اگر علی دل کی بات جانتے ہیں تو کیا نبی نہیں جانتے ہیں بادشاہ جانتے ہیں مزاج بن گیا بادشاہ کا بھی کہتا ہے حضور ایک سوال ہے سرکار نے کہا پوچھو سرکار مسند پہ تشریف فرما ہے اس بندے نے کہا مولا آپ کے بات کون افصل سرکار نے کہا فلان صاحب اب یہ جو مضمون ہے نا یہ جو چھوٹا سا یہ میں نے پہلے سنا تھا پڑا نہیں تھا پڑا تب جب یہ کتاب میرے پاس آئی یہ مجھے کتاب جی بوا نیت اللہ شاہ صاحب نے انگلینڈ سے بھیجی تھی کتاب کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ علی قبلہ ایمان اور یقین ہوئے 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 علی ایمان اور یقین کا کعبہ ہے قبلہ ہے کتاب کا نام دیکھیں جس کتاب کا نام ہی اتنا خوبصورت اللہ جانے اس میں فضائل کیسے کیسے میں بیان نہیں کر سکتا یہ میں نے پڑا پھر میں نے ممبر پہ پڑا کہ حضور آپ کے بعد کون افصل کہا فلان صاحب کہا ان کے بعد کہا ان کی بیٹی وہ بڑا خوش ہوا تو انہوں پریشان ہونا چاہیدہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں لیکن دروگ برسر راوی ہے جو لکھنے والا ہے اس کا قصورہ میرا نہیں ہے لیکن ساری فضیلت کمال کی بات ہے نا اگر علی بڑی بڑی پھکی دیتے رہے ہیں لوگوں کو تو نبی بھی علی کا بھی استاد ہے آپ کے بعد کون افصل سرکار نے کہا فلان صاحب ان کے بعد کہا ان کی بیٹی حضور ان کے بعد کہا فلان صاحب کہا ان کے بعد کہا ان کی بیٹی وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ سوال تو یہ جواب تو میرے مطلب کی ہیں بڑا خوش ہوا کہتا ہے حضور علی کے بارے میں کیا خیال ہے خدا کی قسم آپ دیکھتا ہوں کون سن رہا ہے کون سو رہا ہے کون میرے ساتھ چل رہا ہے کون پیچھے رہ جائے گا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بلکہ آپ کے قلبے لہو پر تحریر کرنا چاہتا ہوں جب اس نے کہا نا علی بادچاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تاریخ لکھتی ہے کائنات کے رسول نے مسلم چھوڑی چہرے پہ جلال آیا سرکار مجمع کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اس بندے کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس بندے کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے ہائے 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 داری یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے ایک دن آقا زادی نے نبی کی بیٹی نے پوچھا حضور بابا میں نے سنے آپ بڑے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو سرکار مجمع آگے کہتے ہیں کیوں نہ کروں تو کیا میں اپنے فضائل بیان نہ کروں ہائے 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 تو کیا میں اپنے فضائل بیان نہ کروں سمجھنے کی ضرورت ہے علی کعبہ میں آئے علی کا کعبہ فضیلت ہے کعبہ میں آنا لیکن یہ اصل فضیلت نبی کی اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کائنا میرے بادشاہ کعبہ میں آئے لوگوں نے ٹی وی پہ بڑی بحث کی یہ اتفاقن ہو جاتا ہے کیا ہوا جو علی کعبہ میں آئے یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ نے بھی ٹی وی پہ ڈیبیٹ سنی ہوگی رمضان میں محرم میں بالخصوص سارے علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں اتفاقن ہو گیا اتفاقن ہو گیا کہ علی کعبہ میں آگئے تو یہ کوئی اتنی بڑی فضیلت کی بات نہیں تو پھر میں نے بھی سوچنا شروع کیا میں نے کہا یہ اتفاق تو نہیں ہے چلیں میں کہتا ہوں آج میں ماچیال کے اس چھوٹے سی مجلس کے خطاب کے دوران میں کہہ رہا ہوں جہاں تک میری عواز جا رہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علی اتفاقن کعبہ میں آگئے تو آپ بھی مہربانی کریں اتفاقن مجلس میں آ جائیں آ کر مجلس سنیں اتفاقن آ کر مجلس سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں اتفاقن علی کعبہ میں آئے اتفاقن دیوار گری اتفاقن دیوار بن گئی ہوئے 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 دیواریں اے دوری دیکھیں دیواریں اتفاقن گرتی ہیں بنتی نہیں ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہاں تک سفر چلتا ہے علی اتفاقن کعبہ میں آیا علی کی ماں اتفاقن کعبہ میں گئی تین دن علی کے باپ باپ نے پوچھا نہیں میری زوجہ کہاں ہے اتفاقن یہ بھی ہوا تین دن علی کے باپ جناب عمران نے پوچھا نہیں میری زوجہ کہاں ہے تین دن کے بعد اتفاقن کائنات کے رسول علی کو ہاتھوں پہ لیا علی نے اتفاقن قرآن سنایا علی نے اتفاقن قرآن سنایا علی کائنات کے رسول علی کو لے کر جناب عمران کے پاس آئے جناب عمران اتفاقا خوش ہوئے اتفاقا کہہ دیا آ گیا ہے جس کا انتظار تھا آ گیا ہے جس کا انتظار تھا پورے دس سال علی خاموش اتفاقا عمران کے گھر میں رہے اتفاقا دعوت زلہ شیرہ ہوئی اتفاقا دعوت زلہ شیرہ ہوئی سارا مجمع خاموش تھا علی کھڑا ہوا علی نے کہا کائنات کے رسول سے وعدہ کیا کہ میں اس کام میں آپ کی مدد کروں گا آپ کا ساتھ دوں گا کائنات کے رسول نے کہا جو میرا ساتھ دے گا میرا وسی ہوگا خلیفہ ہوگا جان نشین ہوگا میرا بھائی ہوگا علی کھڑے ہوئے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ کے ساتھ چلوں گا صرف ساتھ نہیں چلوں گا آپ کا رستہ روکنے والوں کی ہڈیاں بھی توڑوں گا اتفاقا بدر ہوئی اتفاقا اہود ہوئی خندق ہوئی خیبر ہوئی اتفاقا سب کچھ ہوا اتفاقا غدیر کا میدان آ گیا اتفاقا خمہ غدیر پہ سارے صحابی کٹے ہوئے اتفاقا کائنات کے رسول نے کہا من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا اب دیکھتا ہوں کون میرے ساتھ ہے اتفاقا میشر کا میدان سجے گا اللہ کہے گا جب میں نے علی کو ولی بنایا تھا تو نے انکار کس لیے کیا تھا میرا چھوٹا بھائی مولا کا خوبصورت زاکر سید سکلین پیچھے تشریف لے آئے تو یہ سمجھنے کی بات خدا کی قسم لوگوں نے علی کو سمجھا نہیں علی کے ملانگ سمجھ میں نہیں آتے کوفے کا دربار تھا کھچا کھچ بھرا ہوا لوگوں سے سرکار کا ماننے والا ایک ملانگ تھا نابغہ اس کا نام تھا وہ بھی کھڑا ہوا تھا نابغہ کے کندے سے کندہ ملا ہوا تھا ایک یہودی کا میرے مولا نے کہا سالونی سالونی کابلنگ تف کے دونی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو یہودی کے دل میں خیال آیا کہ جتنا علم علی کے پاس ہے اتنا تو میرے پاس بھی ہے علی کے ماننے والے کیسے ہو زیرک ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں ہوشیار میرے مولا فرماتے ہیں تم میں سے ہوشیار وہ ہے جو دنیا بیچ کر آقبت خرید لے اے آسی فرادین ہوشیار کہنے ہیں افلانہ بڑا ہوشیار نہیں ہوشیار وہ ہے جو اپنی آقبت سیدھی کر لے جو دنیا بیچ کر آقبت خرید لے وہ ہوشیار ہے جناب مختار کو میرے مولا نے کہا تھا یہ بڑا ہوشیار ہے بڑا زیرک ہے علی کے ماننے والے زیرک ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں معاملہ فہم ہوتے ہیں سابر ہوتے ہیں شاکر ہوتے ہیں حکیم ہوتے ہیں بات بات پر لڑنے والے نہیں ہوتے ہیں بات سلجھانے والے ہوتے ہیں معاملے کو سمجھنے والے ہوتے ہیں اور میں ایک آج کل میں مجالس میں یہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ اگر آپ آپس میں ناراض ہیں تو بھول جائیں مولا آپ پہ راضی ہے یہ آل محمد کی محبت خدا کی قسم ہماری محبتوں میں چھپی ہوئی ہم آپس میں خوش وہ خوش ہم آپس میں ناراض وہ پریشان کہ یہ ہمارے ماننے والے کیسے ہیں علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں نابغا میرے مولا نے کہا سالونی سالونی قبل انتف کے دونی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو آگے والا مصرہ میں نہیں کہتا ہوتا ہے یہی ترجمہ قبل اس کے میں تم میں نہ رہوں یہودی کے دل میں خیال آیا کہ جتنا علم علی کے پاس ہے اتنا تو میرے پاس بھی ہے اب علی وہ ہے جو دل کی زبان سنتا ہے ہائے 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 علی وہ ہے جو دل کی آواز سنتا ہے میرے مولا نے یوں اشارہ کیا ادھر آ ادھر آ وہ نابغا سے کہتا ہے تمہیں بلا رہے ہیں نابغا کہتا ہے دل میں تم نے کچھ سوچا ہے یا میں نے سوچا ہے ہائے 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 دل میں تم نے کچھ سوچا ہے یا میں نے سوچا ہے وہ کہتا ہے سوچا تو میں نے ہے اب دیکھیں علی کسے کہتے ہیں وہ چلتا ہوا سرکار کے پاس آیا سرکار نے کہا میں علی کسی صاحب علم کی تحقیر نہیں کرتا علی اسے کہتے ہی نہیں جو کسی کو بے عزت کرتا ہو علی لڑتا ہے میدان میں حکارت نہیں کرتا میں کسی صاحب علم کی حکارت نہیں کرتا جب میں نے کہا سلونی سلونی قبلن تفکی دونی تیرے دل میں کیا خیال آیا مجمع کو بتا اس نے کہا جب سرکار نے کہا سلونی سلونی قبلن تفکی دونی میرے دل میں خیال آیا جتنا علم علی کے پاس ہے اتنا تو میرے پاس بھی ہے تو سرکار نے کہا پھر میرا حق بنتا ہے امتحان لوں کہتا ہے بے شک مولا لیجئے میرے مولا نے بلا تشبیح ہاتھ پیچھے کیا مٹھی کو بند کیا کہا بتا میری مٹھی میں کہتا ہے اس پھلاں پہاڑ کی چوٹی سے پھلاں پرندے کے آپ نے انڈے اٹھائے ہیں سرکار نے کہا صدق تھا تم نے سچ کہا یعنی اتنا علم تو اس کے پاس تھا جب سرکار نے کہا صدق تھا سرکار نے کہا ترانے کی میرا بیٹا ضرورت نہیں ہے جہاں سے میں نے یہ انڈے اٹھائے ہیں کہاں وہاں کیا وہاں رکھ سکتا ہے ہائے ہائے کہتا ہے مولا رکھ نہیں سکتا تو سرکار نے کہا پھر ماننا جہاں تک تیرا علم جاتا ہے وہاں تک میلی کا ہاتھ جاتا ہے ہائے 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 دری جہاں تک تیرا علم جاتا ہے وہاں تک تو میرا ہاتھ جاتا ہے اسی طرح چلے ایک اور واقعہ سنا دیتا ہے کچھ سائل علی بادشاہ کے دروازے پہا کہا کچھ اتا کیجئے آواز دی زہرہ گھر میں کچھ ہے آواز ہی کچھ نہیں ظاہران کچھ نہیں تھا باطنن عرض و سما کے مالک جن کی نوکرانی چاندی اور سونا بنانا جاندی ہو جن کی ٹھوکر سے پتھر سونے میں تبدیل ہوتا ہو یہ ہمیں سمجھانے کے لئے قریب یہودی کا گھر تھا اس سے دس ہزار دینار ادھار لیے سائلوں میں بانٹ دیئے سائل چلے گئے یہودی حیرت سلی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے سرکار نے پوچھا کیا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں جو کائنات کو رزق دیتا ہے وہ آج میرے دروازے پہ ہائے ہائے جاگو تھوڑا سا جاگو خدا کی قسم تھوڑا سا جاگو سرکار نے کہا میں علی وہ ہوں اگر اس دیوار سے کہوں تو یہ سونے میں تبدیل ہو جائے میں علی وہ ہوں یہ تو دنیا کو سمجھانے کے لئے ورنہ میں علی وہ ہوں اگر اس دیوار کو اشارہ کروں تو یہ دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے جب میرے مولا نے کہنا اگر میں علی وہ ہوں اگر اس دیوار کو اشارہ کروں تو سونے میں تبدیل ہو جائے ابھی میرے مولا نے حکم نہیں دیا تھا اشارہ نہیں کیا تھا کہا نہیں تھا یا دیوار سونے میں تبدیل ہوئی دیوار میرے مولا دیوار کے قریب گئے ہاتھ مارا کہا میں نے حکم نہیں دیا تو سونے میں تبدیل کیوں ہوئی دیوار سے آوازی مولا جب آپ کہہ رہے تھے نا میں علی وہ ہوں اگر دیوار سے کہوں تو یہ سونے میں تبدیل ہو جائے دیوار کو حکم دوں تو یہ ابھی سونے میں تبدیل ہو جائے تو اس یہودی کے دل میں خیال آیا وہ کیسے وہ کیسے تو میں نے اسے بن کے دکھایا ایسے تو میں نے اسے بن کے دکھایا کہ ایسے خدا کی قسم کون سمجھے لیں بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جس نبی کا علی اتنا بلاندہ ہے وہ نبی کتنا بلاندہ ہوگا اللہ نے جن کی محبت واجب قرار دی ان کے سروں پہ چادریں اتاری نہیں گئی نیزے مار کے اتاری گئی آج رکمن اللہ سبائے غم حسین کے غم نہ دے یہ ممبر پہ کھڑا ہوں ممبر حسین کی قسم اگر تاریخ حقیقی پڑی جائے تو آپ پڑھنے والے کو مار دیں یا خود مار جائیں بڑے سلیکے سے بڑے پردے ڈال کے کسی مومن کا دل نہ دکھ جائے یعنی کہ ایسی بھیانک تاریخ ہے میرے بادشاہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرے بعد ظالم خیموں کو آگ لگائیں گے میرا بیٹا اپنے پردوں کا خیال لکھنا اپنی چادر کو میں مائیں بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں گھر میں بھی کوشش کرنا سار سے چادر نہ ہوتا رہی علی کی بیٹی نے بڑی مشکل بچائی پھر آپ اس امام کے ماننے والے ہیں جو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے جو فرماتے ہیں کہ میرا دست شفقت ہر وقت تمہارے ساتھ پہ ہے یہ اس چیز کو ہم نے سرسری لیا ہے ہم نے سمجھنے کی ضرورت نہیں پیشکی سمجھنے کی محسوس کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے یہ دن نہیں ہے صرف یہ زندگی ہے یہ آج پانچ محرم ہے مجلس یہ تو یاد تازہ کی جا رہی ہے آقا زادیاں علی کی وہ بیٹیاں جن کا چہرہ سوائے قرآن کے کسی نے دیکھا خدا کی قسم آقا زادی انہیں چادریں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی ظالم کھینچتے تھے کھینچی نہیں جاتی تھی جب کھینچی نہیں جاتی تھی ظالم انہیں نیزے مارنے شروع کسی بی بی کا ہاتھ زکمی ہوا کسی کا بازو زکمی ہوا کسی کا سر زکمی ہوا تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک چادر ایسی تھی جو ان ظالموں سے اترتی نہیں تھی آپ سمجھ کے ہوں گے وہ چادر کس کی تھی وہ چادر اس کی تھی جو آئے تطہیر کی مصداق ہے علی کی بیٹی کی چادر تھی ظالم آگے بڑھتے تھے بی بیاں آگے ہلکا بنا لیتی تھی کبھی کوئی بی بی آگے ہو کے نیزہ سار پہ کھاتی تھی کبھی کوئی بی بی تاز یا نہ کھاتی تھی کبھی کوئی بی بی آگے ہو جاتی تھی شیمر بے غیرت نے دور سے اتنی زور سے نیزہ مارا آکازادی کے ساتھ سے غون کا فوارہ نکلا چادر بلاند ہوئی بے غیرت لے کر سیدھا عباس کی لاش پہ آیا کہتا ہے اسی پردے کے لیے تمہیں علی کی بیٹی نے کربلا بلایا تھا آج رکمن اللہ آج رکمن اللہ سوائے گمیں حسین کے گم نہ دیکھ کون سمجھے دربار شام میں جب اس بی غیرت نے کہا نا باوداد شاہ جی یہ استاد کمر جلالوی صاحب کے ایک شیر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اللہ جانے کیسی کفیت ہے اس کی جب اس بی غیرت نے کہا نا وائزو منتشاہ واتذلو منتشاہ تو علی کی بیٹی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہماری چادریں بے اتار کر ہمیں بیاب رو کیا کیا کعبے سے گلاف اتر جائے تو وہ کعبہ نہیں رہتا ہماری عزت تو تقریم وہی ہے ایک اور سوال اس نے کہا علی کی بیٹی مجھے بتا تجھے کہاں زیادہ تکلیف ہوئی یہ جملہ جگر چیر جانے والا ہے رو کے کہتی ہے تجھ سے بات کرتے ہوئے کون سمجھے گا خدا کی قسم کوفہ میں میری آقا زادی نے پانچ یا چھ ہزار مختلف روایتیں ہیں عورتوں کا قرآن پڑھایا تھا ایک دن میرے مولا گلی میں آ رہے تھے یا ایک عورت آ رہی تھی رو رہی تھی میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا روتی کیوں ہے رو کے کہتے ہیں مولا آپ کی بیٹی کے راست سمجھ میں نہیں آتے آوازی کیا ہوا آوازی جب ساری شاگردیں چلی گئیں قرآن کو بند کیا چہر سار سے چادر اتاری اپنے سار کے بال چہرے کے آگے کیا ہاتھ پیچھے باندھ کے رو کے مجھے کہتی ہے امی حبیبہ اگر اس انداز میں میں کبھی کوفہ میں آگئی مجھے پہچان لوگی مجھے پہچان لوگی بی بی کہتی ہے میں نے کہا تیرے اٹھارہ بھائی ہیں کون ہے جو تجھے اس انداز میں کوفہ میں لے کیا ہے آوازی بی مجھے اتنا بتا اگر میں کسا موسم بدل جاتے ہیں رئیس غریب ہو جاتے ہیں بھائی مارے بھی جاتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا اگر میں اس انداز میں کبھی کوفہ میں آگئی مجھے پہچان لوگی مجھے پہچان لوگی مولا آپ کی بیٹی کے راہ سمجھ میں نہیں آتے میرے مولا نے رونا شروع کیا ریش مبارک آنسوں سے تار ہوئی آوازی امی حبیبہ میری بیٹی سچ کہتی ہے جب اس انداز میں آئے ہر کوئی پتھر مارے ایک دو میری بیٹی کو پتھر نہ مار ببا لینا اللہ اللہ مجھے نابٹوڑے سامنے زاکر علی بیت سکلین بہت چوان ای نابٹوڑا درود و آغاز بلن تلاوت فرمو اللہ درود دبرنا عظیم عبادت اچھی و آزنا درود تلاوت فرمو اللہ دعا برائی زہور و عجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنکن ولیک الحجت ابن الحسن سلواتکہ علیہ و علیہ و علیہ و عبائی فیہا زہ ساتھ و فکل ساہا ولیم و حفظا و قائدن و ناصرا و دلیلن و انا حتی تسکنہو ارزکتو و تمتیہو فیہا تبیلہ یا رب محمد و علی محمد رب صلی اللہ محمد و علی محمد میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھن کو نا معاف شروع محمد بندے کافی تشریف فرماؤ کوشش کر کے آمین بلند آوازن اللہ کیا کرو ساڑھا ایمان اعقیدہ اعتقاد جڑی دعا کسے جگہ تے قبول نہ ہوئے وہ اس پاک ذکر اس قبول ہوں گی میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھن کو نا معاف فرماؤ خالق و مالک جتنے موجود ان جتنے جتنے قدم چل کے آئیں ایک ایک قدم عبادت شمال فرماؤ اللہ ہی امین خالق و مالک جتنی اجولیاں بے اولاد ان صدقہ مخدومہ دی خالی جولی دا اولاد سالح تاں فرماؤ ماتمی نمازی ازادار بیٹھے دا بانیان دی صفیہ زابی چھائی خرچہ خراجات لنگر نیاز اپنے پاک دربارج قبول و حنزور فرماؤ سادات و زام دی پھوڑی اپنے پاک دربارج قبول فرماؤ انہ دے بچیاں دی زندگی دراز فرماؤ خالق ہر مومن نو ہر شیعان نو ازادار نو اتنا رزق دے اتنا وسیع رزق دے جو اپنی مرضی نال اپنے اپنے بیڑے ہیں جو حسین دی ہیں پوریاں اچھا ہوا ہیں ہر دعا دیکھو دعا ہر امین تسی اپنی مرضی نہ لکھی مہربانی فرما کے شفقت کریائی ایک امین بلند دوازنال میری مرضی نہ لکھے میرے خالق و مالک بار میں آقا دجل زہور فرما زہرہ دے پتر دجل زہور فرما حسین دے وارس دجل زہور فرما بار میں آقا دی آمد وست درود وعوازِ بلند اللہ وست فرما اللہ بلکل مختصر جی حاضری ہے انہ دینہیں پھر ایامِ ازائن جگہ جگہ تے مجالس میرے دل لے جو وقت ضائع نہ کرا تے اپنے حصے دا فقط پرسہ دے کے سلام کرا فضائل میں پڑنا کوئی نہیں تسی کوشش کر کے ایو جی با جماعت سلوات پڑھو جو بڑا ندل کرے اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ اعوذ باللہ احمد سیطان رجیم بسم اللہ بسم اللہ رب العالمین السلام و سلام و علیہ اصرف الانبیاء والمرسلین نبی دید دادت سلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد و علیہ حمد 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 و سلام و علیہ و و سیہی و وزیرہی و خلیفتہی و وارث علمہی علم الہولین والاخرین علی ولی دادت سلوات با حمد صلی اللہ محمد بندے تسے کافی تشریف فرماؤ سلوات دی آواز بہت تھوڑی ہے انہ تے اللہ بھی درود پڑ دائے با آواز بلند درود دلہ حج فرماؤ حمد حمد صلی اللہ محمد حمد محمد اصلاة و سلام محمد 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 میں اے نیہ دیتوں نہ ونج کو فیر میں بس میں لگتا ہے کوئی وقت لگتا ہے انہ دنہ سباب بنا کرو ویا کرو ہر مجلس جو منت پہ کردہ جو انہ دنہ کسے زاد کردہ انتظار نہ کریا کرو عزدار رون دے سباب بیدا کردہ انتظار تھنڈا پانی وکھو تے رو کیا کیا کرو ہائے حسین دھی دے سار تے چادر وکھو تے رو کیا کیا کرو علی دیا دیاں توڑے لکھے سانن سانو عزتدار بنا گئیا ہو اس میں لگ کرا پہلا جملہ تیاری کیتی حسین دے سفیر ٹردے ویلے سید دی آواز بیان دیے رکیہ اللہ دے حوالے ہاتھ بن کے کھلو گئی سجی قدم رک گئے آ دیے مسلم میں روک دی نہیں میں ایک منت کرنی مسلم دی آواز بیان دیے منت نہیں حکم کر تو علی بادشاہ دی دیئیں اکھاں واس پہ یانتے روکے پہ یادیے میں اے نہیں یادی تُو نہ ونج گو فی تے ہی کا گال نہ مول بھلاویں او میرے پتران دا سین چھوٹا اے اوالینجل دی دیر میں صد کے اے حقیقت گریہ میرے پتران دا سین چھوٹا اے اوالینجل دی دیر نلاویں جڑا گھروں نیت کر کے آئے رسول دیاں دیاں نو پرسہ دیاں اکھا واس پہیاں سردار علی پاسوے کے پیا دیئے اوالینجل دی دیر نلاویں ہاتھ جڑ گے رو رو کے پیا دیئے میرا چھوٹا پتہ رائی رات کنڈر دا اکھا اپنے کول سماویں اوپیو ابراہیم دا یاد رکھے میں کنید تے پتہ بس میں لگتا دا میں بس میں لگتا دا آنسو تاڑے آگے ایو خیرات ہوں دی جو دو بھی ممبر تے کھلو تا اس نیت نال کھلو تا جو کسی ازادار دا میری وجہ تو آنسو آگیا تے میری نجات دا سباب بے اے میری اقبت دا سباب بے کل بڑیاں مکانا ہوئیاں جتھے جتھے بھی پرسے ہوئے حسین بادشاہ دے سفیر دے آج جتھے بھی مقصوصیاں جوڑی دی شہادت پڑھیں دی میرا دل لے جو تھوڑے جو وقت جدسان جو عباس دے پاک بھنے جے کاتل دیاں منتہ کی میں کیت دی میں بسم اللہ کھرام سرکار مسلم ٹرگے ایتھے بھی عید دا دن ہوئے تو تسی اولادہ نو عید دن دے ہو پہلی عید جڑی مسلم دی جوڑی نو ملی یہ نا اے اللہ درجات بلند کرے علامہ محمد عباس کمی صاحب اے اونا دے جملن اگر کسی ازادار دی اس جملے تے اکھ وز سے تو اس دا سواب اونا دی روح تک پہنچے او فرمین دے ہون دے این عید دے دن پہلی عید دی جڑی ملی ہے نا شہزادیاں نو اے ہائی جو توڑا بابا مارا گیا میں ایسا دکھے ہو شہزادیاں سنے ہاں رستہ تلاج کرن لگ پہ جندے کھولے حوالے کر کے گئے ہیں او ساکھا میں توڑے نال نہیں جا سکدا حاکم وقت دے ڈرتوں میری جان نو خطر ہے میں تو انو رستہ دست دینا جو ایک کار وہاں سرائے ایتھو کافلہ نکل چکائے اینا کافلے دے پیران دے نشانہ تے ٹر جاؤ جتھے تسی کافلے نال رال گے او دے نال سفر کریائی او کافلہ مدینے ویسی تسی ماں کو لے پہنچ ویسی دوں اے سزادے یہ روایت دے جملے پہ پڑھتاں قریب تو وین کرنا ہے دوں اے سزادے کافلے دے پیران دے نشانہ تے ٹر پے کسے نو سمجھ آگئی نا میں پاک میں برتے کھلوتاں گرمی ہے مگر جملہ کدھی اپنی عبادت دل لوے تے میں جملہ یاد کھر کے رو لے دوں اے سزادے کافلے دے پیران دے نشانہ تے ٹر پے ہن چھوٹے چھوٹے او تو بابا بھی مارا گیا ہی اجا دو یا ترے میل دا سفر نہیں کیتا چھوٹا شزادہ مو دے بھل زمین تے جھن پیا بسم اللہ کران وڈا دو چار قدم چاہ کے واپس آیا بھران اٹھایا ہان اللہ کے پیادے جھن کیوں پیئے ہیں او سے لرو کے پیادے میری طورن دی طاقت مک گئی ہے آدھا مہربانی کارجے تو جانا چاہنا ہے انتے ٹر جا جے امم مل پوی تے میرا سلام دے وے بسم اللہ کران بسم اللہ کران او سکر نہیں ماں من پارتاں دیتی آئین میں نال لائے کے جانا ہے دویں سزا دے اکٹھیاں سفر پے کر دن دویں بھرانوان دے ہاتھیں چھاتھیں صاحب کتاب لکھ دے نے کسے ٹبے تو جھنے تے پیاس دی شدت آئی دویں بے ہوش ہو گئے او دوں کوفج اعلان ہو گیا جو مسلم دی جوڑی نہیں پہ لب دی مسلم دی جوڑی تلاش کرو چار سو گھوڑا سوار ابن زیاد بغیرد نے بھیجیا سارے آکھوں اللہ لانت کرے اس کتے نے گھوڑا سوارا نواکیا جیڑا بندہ مسلم دی جوڑی تلاش کر کے لے آوے میں انام دے ساں انہیں چار سو گھوڑا سوار کوفے دے باہر نکلے جان دے یاں جدے کلوینہ رستہ پوچھنے مدینہ دے پوچھنے اے پچھوں ٹر پے تلاش پے کر دن تے ایک گھوڑا سوار دی نظر پے دوسرے آلے پاسے اشارہ کر کے پیدا آ جاؤ من جوڑی لب گئی ہے گھوڑا سوار قریب ہے دوئے شزا دے ستیوین آلم غش چن انہ چار شفیریوں دائرہ بنایا اے روایت دے جملے نے چار شفیری دائرہ بنا کے تے ہس دن تے ایک قادے جے آگ خوتے ان جگاماں جو مادہ نائی نہ چاون ہائی کر لو ہائی توڑے اپنے وز سچے آنسو مخدوم ہے سام دی خیرات ان دن دو جا بغیرد پیادے جے آگ خوتے ان جگاماں جو بابے دا نائی نہ چاون انہو وطن میں بھول جائے اے اچھی اچھی آواز نال گلن کر دن تنالے کتے ہس دن ہس دیاں دی آواز وڈے سزا دے دے کنہ تے پہ گئی جڑا گھروں نیت کر کے آیا ہے رسول دیاں دیاں نو پرسا دیاں وہاں اس جملے تے ہو دی ہائی سننا چاہنا وڈے سزا دے دی اگ کھلیے چار چفیرے انہ کتے ہیں دے ہاتھے تلواراں ویکھیاں بیرادے متھے تے بوسا دے کیا دے جاگون مانو نہیں مل سکتے میں صدقے میں صدقے روکے پہ آدے جاگیاں بے گہرت آگے نہیں بیرانو اٹھایا کتے آدھن ساڑے اگوں ٹور کے بھجو سہبے کتاب پہ لکھ دن کی اے نکے نکے شہزادیاں جے انہو نال گھوڑیاں تے بہا لونہا کتے آدھنے اگوں لگ کے دوڑو دوئے شہزادے بھج پہ پانچ سات قدم نہیں چاہے تھکے ہوئے سید چھوٹا شہزادہ مو دے بلب جھن پیا وڈے شہزادے دے قدم رک گئے گھوڑا سوار قریب آیا تھے انجھ ہاتھ بان کے کھلو گیا آدھنے جتنا آدھنے میں بھج دا ہوں اے میرا نکہ بھی رائے میربانی کارس نو گھوڑے تے بہال آئے کسے بزرگ دا دل دکھے تو سید سمجھ کے معاف کرائے جملہ اے دا سکتے اس دے متبادل ہے کوئی نہیں اسا کیا تسی دوںے میرے قریب آؤ میں تو انہوں دوں انہوں گھوڑے تے بہال آئے دوںے شہزادے قریب آئے اس بغیرد پہلے وڈے شہزادے دیا زلفان جھہت پایا پھر چھوٹے شہزادے دیا زلفان جھہت پایا ادھو گھوڑے نو اڈی ماری یہ گھوڑا بھاج پی آئے وڈہ شہزادہ اس کو تیالے پاسے زلم جو کردہ ہیں اس ہی کوئی تیرا نقصان کیتا ہوئے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اے کتے آدھو گھوڑے نقصان تھوڑے جو تسی دادے سیدو لے کے زندانے چاہے زندانے چاہے بند کر دیتا اے آخری روایت پڑھ دا تے وین کر دا دوںے صدا دے زندانے چاہے جان دے تسی سارے گلنا توڑی ہیں سنی ہوئی ہیں اے ذکرے چاہے اثر اتنا ہے جدوں کرو بندیاں دیاں کھاں وستیاں مشکور درو گہا رات گھر گیا مشکور آدھو میں ستاں تے آواز آئیے مشکور جا گیا میری جوڑی تسی دیتا مشکور آدھو میں اٹھیاں میں سجد کبھے ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا آدھو میں سمجھے ہو سکتا ہے میرا وہم ہوئے میں پھر سو گیا آدھو پھر میرے کنہ تے آواز آئیے روک پہ یادی تے انہوں نندر یادے میری جھوڑی ڈاٹی تسیئے آدھو میں پھر اٹھیاں انجھے من نظر تے کچھ بھی نہیں آیا میں ہوا چی گل گیتی ہے میں کہا بی بی تسی کون ہو میرے تُو کے چاندے ہو اوصلے روک پہ یادی یہ نظریں جھکا میں رسول دی زخمی پاسے علی دھییاں آدھو میری یہ نظریں جھک گئیں ہیں میں زمین تباہ گیا ہاتھ جڑ گئے میں کہا بی بی پاک حکم کرو بی بی میرے تے ڈای سان میرے ویڑے آگئے ہو روک پہ یادی تیرے ویڑے تیری منت کرنائیاں جانا جنہوں کھانا نائے نا دیکھ کے آیا او میں غریب دی اولادے مسکور آدھو میں جلدی دنال اٹھیا میں جتیاں بھی نہیں پائیا اوہو میرے کلو تے غلطی ہو گئی ہے آدھو بھاج پہ آکا میں جلدی زندان دا دروازہ کھولیا تے نظر پہی وڈہ شہزادہ نکے بھی را دی کوٹھری دے باہر انج سر رکھ کے تے ہولے ہولے روک کے پہ آدھو یہ سنگت جو چھڑ گئی ہیں مام ان پارتہ نہیں دین دی رہی مسکور آدھو میں قریب جا کے کہ شہزادہ رون دے کیوں ہو اس لے روک کے پہ آدھو ہونہ ہیں جڑے لے میرا بھی را مر گیا ہے مسکور آدھو اللہ مان شہزادہ توڑا بھی را مر گیا ہے آدھو ہاں اگے بول دا ہی اگے کسے کسے بھی لے آدھو ہی میں نے ماں دی آدھو ہن دی ہے ان بول دا بھی نہیں بول دا ہن تا بول دا نہیں سنین دا ہن تا جواب نہیں دین دا مسکور آدھو رک جاؤ جلدی نال زندان دا دروازہ کھولیا جن دی چھوٹی اولاد ہے ہائے نکل جائے گی مسکور آدھو میں زندان دا دروازہ کھولیا تے نبز تے ہاتھ رکھیا میں کہہ شہزادہ پریشان نہ ہو وہ توڑا بھرا زندہ ہے آدھو جڑے لے میں کہنا زندہ ہے ہائی بچہ پر ہائی سید زادہ اٹھے آئے میرے آلے پاسے کہہ دے جے زندہ ہے نا تے میربانی کر من بھرا جگہ دے میں تیری جنت دا زامینہ ان سونی مکانے اے حق بن دے جنازہ ترون دا میں وشوی لکھ رہا پھوڑی تے رون دے بندے سونے لکھ دے مسکور آدھو شہزادہ کی میں جگہ ہوا آدھو ناراض نہ ہوئے تیری زوجہ ہے مسکور آدھو جیہا تیری دھیاں ہیں مسکور آدھو جیہا رو کے پیادے رات دا اندھیرہ ہے پر دے دا انتظام میں ویکھڑا لکھو ہی نہیں کدھی تیری زوجہ میرے بھرا نماں بند کے جگہ وے تیری دھیاں بھینا بند کے جگہ ون میرا بھرا جاگ پوسی مسکور آدھو شہزادہ اے تے جنت سستی پہ مل دی بھاج پیا دروازے تے آیا آگا جیسا جی دروازے تے دستک دیتی تے اندھو زوجہ سار تے برکہ کار کے تیار کھلو تی زوجہ لے پاسے وے کیا تے کیڑے پاسے تیاریا زمین تے بہ گئی تے دھی میں جلے جنال بول کے پیادی ہیں مشکور جنت اکلیاں خرید پیا کردائیں مشکور آدھو شہزادہ تے ان کے اس دست سے آئے رو کہا دی جڑے لے دا دھو ٹرے ہیں ٹرے ہیں نا اس سے لے دی زہرہ میری سران دی آکے پیادی بلاوے تے منہ نہ کریں میری جوڑی جگہ دے میرے نالا مشکور دی زوجہ مشکور دے پچھو پچھو ٹر دی آن دی یہ اے جملہ محسوس کرو میں وین کرو جڑے بندے دی عبادت دل ہے اس جملے تے او دی عبادت ہو جائے گی مشکور آدھو شہزادہ میں اگوں پہ ٹر دہاں زوجہ پچھو پہ ٹر دی ہے زندان تو چار پانچ قدم دور آئی تے میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پیادی مسکور رک جا پہلے زندان اچھ میں جانا ہے جڑا چھوٹی اولاد رکھ دا ہے نا ممبر تے کلوتوں دی آئے نکل جائے گی مشکور آدھو پہلے توں کیوں وہیں نہیں ہے اس لئے رو کے پیادی مسکور میں ویکھنا چانیاں ماں واندے بغیر یتیم مٹیاں تے نا صدقے رو کے پیادی میں ویکھنا چانیاں جو ماں واندے بغیر یتیم کی میں سمدین میں اسویں لکھ رہاں زندان چاہی شہدادہ دے سنو اگر تو ماں بڑھن کے جگہ آیا نا تے میرا بھیرا ماں تو ادھ رہا ہے جاگ پوسی کری بھائی شیئوں سنیاں سجا ہاتھ سارتے رکھیا ہے پہلا وین کر کے پیادی جاگوے لال ماں ملان آئی شدکے شدکے وین سونے لگ دے نا سزادے دی آکھ نے کھل دی جی میں جو پاسے نال مشکور دی وڈی دی بیٹھی آئی آدھی اممہ اجازت دے سزادے نو میں جگا آدھی اے جگا مطان تیرے آکھے جاگ داؤوے وڈی دی ٹور پی شزادے دے سارتے آت رکھے آدھی اے جاگیاں شیئوں سنیاں وڈی بھین ملن آئی میں بس ملک رہا عبادت مکملے سالہ سادات ازام دے ویڑے وسن وین دی تکمیل واسطے ایک وین کردہ ایک وین مشکور دی زوجہ کیتا ایک وین مشکور دی وڈی دی کیتا سجی سزادے دی اکھ نہیں کھلی جویں جو پاسے نال مشکور دی نکی دی بیٹھی اے یا دی اممہ اجازت دے سزادے نو میں جگا آدھی اے جگا مطان تیرے آکھے جاگ داؤوے دوں آماما دیاں سارا لے پاسے بہ کے وین کی تے مشکور دی چھوٹی دھی پیرا لے پاسے آکے بہ گئیا نکے نکے ہاتھ سزادے دیاں تلیاں تیرہ کے پیادیے جاگ ویویر بینی دا مگینہ میں صدکے میں صدکے ایو حق بن دا مکان دا ایو حق بن دا صدکے ہوا وین کی تا اممہ اممہ کر کے اٹھ دا ہے مشکور دی دو جادے گلچ بھائی پا لیاں روکے پیادے اممہ اسے لے آئیے جڈا میرا بابا مارا گیا روکے پیادے اممہ اسے لے آئیے جڈا ساڑے تے لوٹ پہ گئیے اٹھئے ہاتھ بان کے آدھئے سزادہ میری مجال میں ماں نہیں میں نکرانی نکرانی دا نام آئے دو قدم پچھے اٹھئے مشکور اٹھیا وڈے سزادے دے سامنے ہاتھ بان کے آدھئے بھی رات وڈا جاگ پیئے منت لاؤ جتنا جلدی ہو سکدہ زندہ نچو نکل جاؤ زندہ نچو نکلن دا نام آئے سزادے دیاں کھواس پہیاں روکے پیادے چاچا تیری مہربانی میں جنت دا زامنہ زندہ دا دروازہ باندھ کر گھر ٹر جاؤ میرے ہاں نہیں ہوں دا مشکور دی آواز پہیاں دیئے سزادہ ساری رات وڈا بھی را ماں تو سکدہ ری ہے ہون رہائی پہی مل دیئے زندہ نچو کہ انہوں نکل دیا اوہ سے لے اکھا واس پہیاں روکے پیادے نیکی میں جاوہاں انہاں تیریاں دیاں دے ظلم گرڑا آدھا میری غیرت گوارہ نہیں کر دیا اسی کائنات نو پر دے دے جرس دے نہ لیا میں ایزادہ سیادہ مشکور منت کی تی مقدمین انجے پھڑ دے ہوں دیاں زندہ نچو نکلے تقدیر حارس دے گھر لے حارس دی زوجہ مومنائی جنلے پتہ لگا جو عباس دے بھنے جے ہاتھ بان کے پیا دیئے سزادہ میں توڑی نکرانی میرا شوہر بڑا ظالم ہے منت لاؤ آج دی رات مکام دی چھتے گزارو سبو سی میں توانو بابے کول ماں کول پوچے ساں رات سونگے اے بے گیر دیر نال گھر آیا زوجہ کھانا دیتا آدھا میں کھانا نہیں کھاندہ کیوں نہیں کھاندہ کتا دے تنو کھانے یا دین سانو مسلم دی جوڑی نہیں لب دی آدھا یہ بے گیر تا ہیا کرو ظلم کیوں کر دیو کھانا نہیں کھاندہ سونگیا روایت جملے نے را ستا ادھو شزا دیا نو خوا بچ بابے دی زیارتو ہی نکے سزا دے دیا آنکھا واس پھینیاں وڈے دیا کھلیے بھرادے گلچ بھائی پا لیاں دوان رونا شروع کی تا رون دی آوازے سبے گیردے کرنا تی آئیے اٹھی آئے زوجہ لے پاسے وے کے آدھا جلدی کر میں تلوار دے میں مکام دی چا بیوی دے آدھا کے کرے نائے کتا دے بچیاں دے رومن دی آوازے آ دی ہے ہیا کر ہم سایاں دے او سن آدھا ہم سایاں دے نہیں اے انجر رون دے نے جی میں یتیم رو اے بے گیردہ دے میں مکام دی چا بی دے زوجہ دی آواز پی آن دی یہ چا بی نہیں لب دی کتا پتھر چا کے ٹرپیا سا جی بارہ یا پندرہ پوڑیاں دا مکام اس پتھر نال تا لات روڑا ہے اندھیرہ یا ہاتھ مارنے شروع کی تینے اچانک اس بے گیردے ہاتھ سزا دیاں دیاں زلفان چاگے کیڑا بندہ ہے جڑا ہونویں مکانے شامل نہیں ہو سگیا چا کے ٹرپیا چار یا پانچ پوڑیاں نائل تھا اس بے گیردہ ہاتھ چھوڑ دی تھے چھوٹا سزا دا مون دے بال زمین تے جھنے ہیں بیرہ لے پاسے وے ایک یادہ کپڑا دے میری پیشانی پھاٹ گے میں صد کے میں صد کے ایک وین ہور کر دا اس بے گیردہ سزا دیاں ستونہ نال بد دا اے بندہ ریا زوجہ کول کھلو کے رون دی رہی اے کفیت دا جملہ ہے رو کے پیا دیا کتیا تین وقت بھول گیا ہے تین وقت یاد کوئی نہیں یاد کر تیری سادھی نہیں ہون دی اب آس تیرا میرے نال اکد پڑیا تیرا گھر کوئی نہیں مرشد اب آس تین گھر بڑا دیتا تو آکھا مولا جتنی دیر تہیں تو سویڑے نہ ہو میں رہائش نہیں رکھنی اب آس گھوڑے تے چڑھ کے ویڑے آیا تو آکھا مولا منت لاؤ گھوڑے سمیت اندر آجو اب آس گھوڑے سمیت اندر آیا ایتھے لتھیان تو آب آس دا گھوڑا ستونہ نال بد دا اب آس دیاں کھوس پہیاں کتیاں تین وقت بھول گیاں یاد کر تو آکھا مولا رون دے کیوں ہوں تے رو رو کے آدیاں یاد رکھیں تھمہ نال حیوان بن میں صد کیوں ہاں میں صد کیوں ساری رات چھزا دے ستونہ نال بد دے رے ایت دا دن چڑھیاں بغیرت اٹھیاں تلوار بن عام کیتی زوجہ لے پاس ہے وہ ایک قیاد ہے رستہ چھڑ دے ایتھے زوجہ منتاں پہ کر دیے گئے سہی دا دے خون ہے چاہتھ نہ رنگ ایس بغیرت غلام نوی ماریاں زوجہ نوی ماریاں گھوڑیاں لارسا لیاں ایک سر نال وڈے سزا دے دے ہاتھ بد دے نا کوئی پتھر دا جگہ روئے گا جدی آئے نہیں نکلے گی ایک سر نال چھوٹے سزا دے دے درمیان چورسہ گھوڑے دی کوچھ نال بد دے لوگ قربانیاں لائے کے پہ نکل دیاں مسلم دی جوڑی لائے کے ٹرپی ہے مان دریاتی آئے سزا دے لے پاس ہے وہ ایک کیا دے چولا لہاں سزا دے دی آواز پہ یان دی ہے آیا کر قتل کیوں کرے نائے بغیرت آدھائے انعام دلالا جا سیاد آدھائے سن قتلنا کر سن بازار چویچ آسی یوشف تو تھوڑے مول جے نہیں میں بسم اللہ کر آ دو جا وین کار کے پیادنے جے اے نائے مانے داوا سن وطن تے بھینہ کول پوچا آسا سن سنیاں ساڑیاں بھینہ کیمتی دور مانگا اے انسان ویکسن تے ندور لہا دے سن قتل دے نامنزور سیاد آدھائے جے وی نائے منے داوا سن نماز پڑھن دے آدھائے پڑھو جے کوئی فائدہ دین دی نیتا واندے دریادی مانتے رکیہ دی جوڑی تے یمم کیتا ہے کیڑا بندہ ہے جے دی آئے نہیں نکل دی سیاد آدھائے گل دستہ آدھائے سیاد آدھائے سیاد آدھائے شروع کی تی ہے اللہ اکبار سیاد آدھائے شروع کی تی ہے حسین دی آواز پہ یان دی ہے وس دے روو میرے نانے دا دین پیا بچدہ میں وسم اللہ کرام موک گئی نماز وڈے سزا دے جے سارتے آنکھ لو تے یاد جلدی کر چولا لہا چھوٹا اگے واد کیا دے پہلے من مار وڈے بھیرا پیوان دی جاؤں دے نا کتے چھوٹے سزا دے دی گردن تے خنجر رکھے وڈا گے واد کیا دے پہلے من مار امہ آ دی یعین نکے بھیرا پتران دی جاؤں دے نا اس بے گہر چھوٹے سزا دے دے مو تے تماشا مارائے سزا دا زمین تے جہن پیا ہے سزا دے دا جھن نائی او سلے وڈا اٹھی آئے بھیرا لے پاس اڈیٹا ہے تب این کار کے پیاد آئے جے اے آدائی تالا چا چولا راویک نہیں سجڑا دا ساڑا ماما غازی جب کبھی جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب کبھی تلک زندہ رہی تو سونے سے گبراتی رہی کی مسئلہ یہاں تیرا سونے فراب ہے سونے سے ایک ڈبا چلا رہے نہیں ہے سونے سے دکھ کبھی 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 کبھیں نہیں ہے نہیں ہے nem چلے نہیں انجن آپ توڑے سامنے علامہ عزر حسین روحانی صاحب آپ خانے وال انتوباری ناو نماز دا وقفات علم گردہ نارے تکبیر انجنیں جس طرح میرا سونا مالک خالق دا ناو بلاندی عظمتانے دا اچھی واد نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت تُوڑے دشمنہ تے لانت یزید پلیت خنزیر تیری نسل تے لانت بارال محمد صلوات محمد آلِ محمد بیمار مومنین کی شفایابی کے لیے با آوازِ بلان صلوات بانیان مجلس کے مرہومین و مرہومات کی بخشش و مغفرت کے لیے با آوازِ بلان صلوات جس جس مومن نے اس مجلسِ عزا میں جس لحاظ سے بھی حصہ ملایا ہے لنگر کے حوالے سے شرکت کے حوالے سے نیاز کے حوالے سے ان سب کے وسطِ رزق کے لیے با آوازِ بلان صلوات حادی و داران صاحب الزمان امام حق کے جلد از جلد ظہور کے لیے مل کر با آوازِ بلان صلوات ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں مل کر با آوازِ بلان صلوات بلان صلوات ایس پی کے ساتھ پڑھیں سارے تکبیر اللہ حکم لارے رسالہ لارے حالی حسینیات 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 یزیدیات یزیدیات فاق ببی اسلام حقا لاریت اللہ بیشنم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسینیات حسینیات وَالنَّاسِرِينَ وَالْمُنْتَذِرِينَ مَوْلَنَا وَالْسَاحِبَ الزَّمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ بَاقِينَا فِي عَزَائِ الْحُسَيْنَ الْحُسَيْنَ الْحِسَلَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ محمد علی محمد وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدْنَا وَنَبِيْنَا وَشَفِيِ ذُنُوبِنَا وَطَبِيبِ قُلُوبِنَا سَيِّدِ السَّقْلَانِ نَبِيِ الْحَرَمَانِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدُ وَالَى عَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّهِرِينَ مَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَجْلُمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنَ الْعَانِ اَلَىٰ قِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينَ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَخِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَنَ عَوْفِي اِمَامِ مُبِينِ سَلَوَا نعرہِ تَقْبِير دیکھئے ہمارے اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہو جائے ہم نہ بھی کہیں اللہ اکبر تو اسے کوئی فرق پڑتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق پڑتا ہے ہمیں کیوں فرق پڑتا ہے کیونکہ اس نے بن مانگے ہمیں انسان بنایا ہے اور کوئی اور مخلوق بھی تو بنا سکتا تھا اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا آدم کی اولاد میں پیدا کیا پھر بن مانگے اس نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا اسی کوئی عاقیہ سی کہ آخری نبی دی امت جسانوں پیدا کرے نہیں یہ اس کی نعمت ہے نا بن مانگے ہمیں انسان بنایا بن مانگے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ابھی مانگا نہیں تھا اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کر دیا حیدری علی کوئی بندہ کہے جی میں جمن تو پہلے آکھیہ ازیم میں نوشیاں دیکھا ارجمائیں توجہ ہے آپ کی بن مانگے اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا اور پھر تمہاری خوشک سمتی کی انتہا ہوگئی تمہارے مقدر نے ستاروں سے زیادہ پرواز کی آخر الزمان نبی پیغمبر واضح فرما رہے ہیں اور فرماتے فرماتے فرمایا میرا باروان جب آئے گا تو وہ اس کائنات کو اس طرح عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی دس درجے والے سلمان نے پوچھا مولا آپ کا باروان اتنی عظمت کا مالک ہے فرمایا ہاں تو جناب سلمان نے کہا کیا مجھ غریب کو بھی اس کی زیارت ہو سکتی ہے فرمایا سلمان تو کیا چاہتا ہے کہا مولا میں چاہتا ہوں جس کی آپ تعریف کریں اور نبیوں کا سلطان جس کی تعریف کریں تو سلمان اس کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے فرمایا تو انتظار کر تو انتظار کر بس اس کا انتظار ہی اس کی محبت ہے اس کا انتظار ہی اس کی معرفت ہے اس کا انتظار ہی اس کے سپاہیوں میں شامل ہونے کی دلیل ہے مولا اس کے سپاہی بھی ہوں گے فرمایا ہاں یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے نبی ہیں نبیوں کے سلطان ہیں دعا کیجئے نا اللہ مجھے بارویں کے سپاہیوں میں ماشور حیدری بارویں کی رئیت میں شمار فرمائے تو کتنے خوش قسمت ہو تم دس درجوں کا مالک سلمان جس کی رئیت بننے کی دعا منگوائے بن مانگے اس اللہ نے تمہیں بارویں کی رئیت میں پیدا کر دی اتنی نعمتیں دینے کے بعد قرآن میں کہا میرا حبیب ان سے کہہ دے عدعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو مستحجاب کروں درجہ ہے آپ کی وہ بن مانگے اتنی نعمتیں دی ہمیں زبان دی ہمیں آنکھیں دی ہمیں کان دیے ہمیں صحت دی ہمیں عزت دی ہمیں شہرت دی ہمیں اولاد دی ہمیں مال دیا توجہ ہے ہمیں مقام عطا کیا اتنی نعمتیں دینے کے بعد کہا مجھ سے مانگو ہو سکتا ہے کوئی تمہارے دل کی خواہش رہ گئی ہے وہ اللہ جو ہزار نعمتیں دینے کے بعد بھی کہتا ہے مجھ سے مانگو تو وہ ہمارے اللہ اکبر کہنے کا محتاج نہیں ہے بلکہ اگر ہم بلند آواز سے اس کا نام لیں ہو سکتا ہے کسی نعمت کا شکر ادا ہو جائے ہو سکتا ہے کسی نعمت کی ہمارے دل میں جو عظمت ہے اس کا شکریہ ادا ہو جائے ادا تو نہیں ہو سکتا لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا اس لیے جب بھی اللہ کا نام آئے تو بلند آواز سے کہا کرو کیوں اس لیے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو دو ہستیاں خوش ہوتی ہیں ایک مصطفیٰ خوش ہوتا ہے ایک مرتضیٰ خوش ہوتا ہے اللہ اکبر کہنے سے ایک مصطفیٰ خوش ہوتا ہے ایک مرتضیٰ خوش ہوتے ہیں اور یا رسول اللہ کہنے سے ایک مرتضیٰ خوش ہوتا ہے ایک خود خدا خوش ہوتا ہے اور یا علی کہنے سے بھی دو ہستیاں خوش ہوتی ہیں ایک اللہ خوش ہوتا ہے دوسرا مصطفیٰ خوش ہوتا ہے اور شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہم تو کہتے ہیں ہمارے بلند آواز لینے سے ہو سکتا ہے ان کے چہرے پہ مسکراہت آئے اور ہماری تکبیر بدل جائے نعرہ تکبیر نہیں کم از کم یہاں سے نجف اشرف تو جائے نا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لانت بر محمد وعال محمد بلانتر سولوہ اجازت ہے اپنے ناکس کلام کی ابتدا کلیمِ کامل کے کلام سے کروں کیوں کہ فرمانِ معصوم ہے کلامُ الْإِمَامِ اِمَامُ الْقَلَامِ امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی مومن کے دل پہ امام کا کلام اثر کر جائے نحجل بلاغہ میں تیرا میرا آقا صاحبِ ممبرِ سلونی جس کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمایا آنا مدینہ الْعِلْمِ وَالِيُنْ بَابُهَا مولا ارشاد فرماتے ہیں اپنے علم کو جہالت میں توجہو اپنے علم کو جہالت میں اور اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو توجہو علم آ جائے تو جہالت میں کیسے بدل سکتا ہے جب علم ہو گیا ہے تو پھر جہالت میں کیسے بدلتا ہے مولا نے فرمایا اگر علم آ جائے تو عمل کرو ورنہ وہی علم جہالت میں بدل جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے شاہ جی اگر علم آ جائے تو پھر عمل کرو دوسری جگہ ارشاد فرمایا علم آتا ہے علم آتا ہے وہ عمل کا انتظار کرتا ہے علم ہر شخص کے پاس آتا ہے وہ عمل کا انتظار کرتا ہے اگر اسے وہاں اس مقام پر اس شخص میں اس ذہن میں اس وجود میں عمل مل جائے تو وہیں بسہرہ کر لیتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے ورنہ وہ چلا جاتا ہے اور یاد رکھئے علم آنے کے بعد عمل نہ کرنے کے دو نقصانات ہیں ایک تو بے عملی ہے اور دوسرا اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر عمل نہیں کیا جو جاہل تھا اس سے پوچھا جائے تو نے عمل کیوں نہیں کیا وہ کہہ سکتا ہے مجھے علم نہیں تھا لیکن جب علم تھا تو اس نے عمل نہیں کیا اس کو دو سزائیں ایک بے عملی کی ایک عالمانہ جہالت کی علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کیا تو ایسا علم جس کو عمل نہ ملے وہ ایسا علم ہے کہ اس نے اس کو جہالت میں تبدیل کر دی تو فرمایا اپنے علم کو جہالت میں اور اپنے یقین کو شک میں نہ بدلو مولا یقین ہو جائے تو پھر شک کیسے پیدا ہوتا ہے بھئی ہو جگیا یقین یقین محقب ہو گیا یقین کامل ہو گیا فرمایا یقین ہمیشہ اس وقت شک میں بدل جاتا ہے جب یقین ہونے کے بعد بندہ وہی کھڑا رہی مولا پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی وہی کھڑا رہی جم کے کھڑا رہی ہلنا نہیں اگر بچھنی ہونا فرمایا یاد رکھو علم آ جائے تو پھر عمل کرو اور یقین آ جائے تو پھر کھڑے رہ رہو آگے بڑھو تمہارا اسی جگہ پر کھڑے رہنا اس یقین کو شک میں بدل دے گا ہر انسان کے تین دوست ہیں جوئی صاحب اب بیٹے دین آباد توڑی زیارت ہوئیے مالک توڑی زندگی دراز فرمائے ہر شخص کے تین دوست ہیں اور تین ہی دشمن ہیں تین قسم کے دوست ہوتے ہیں اور تین قسم کے دشمن دوست کون سے ہیں فرمایا جو تمہارا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے جو تمہارا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے اور جو تمہارے دوست کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے اب بچوں کو سمجھانے کے لئے بار بار کہہ رہا ہوں بزرگ تو میری بات مجھ سے پہلی سمجھ چکے ہیں جو تمہارا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے جو تمہارے دوست کا دوست ہے وہ بھی دوبارہ دوست ہے اور پھر اب بریقی کی بات ہے فرمائے جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے اور تمہارے تین ہی دشمن ہیں جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے اور جو تمہارے دشمن کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے اور جو تمہارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے عزیز آنے گرامی بندے صوبہ سلے کی شام تک نہ دوڑ رہے ہیں اینجی دی دوڑ لگی یہ نا رکن دا نا نہیں پلنے دی دوسری آنکھوں کے لاما صاحب بندے رام نہ ٹردے جاندے ہوں دنے دوسری آنکھوں دوڑ لگی یہ صوبہ شام صوبہ شام نہیں اب تو رات کو بھی کسی اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کمانے کی دوڑ ہے توجہ ہے آپ کی بندے انہوں اوور ٹائم لان لگے ہیں توجہ ڈبل شفٹا لان لگے ہیں رزق بڑھ جائے دولت ہمارے پاس آ جائے کیونکہ دنیا داروں کا قانون ہے جس کے پاس دولت ہے عزت بھی اسی کے پاس ہے شورت بھی اسی کے پاس ہے معزز بھی وہی ہے عزیزانِ گرامی تو پھر آئیے نا نیجل بلاغا میں مولا سے پوچھتے ہیں مولا رزق کی کیا قسمیں ہیں رزق کیسے ملتا ہے فرمایا رزق دو قسم کا ہے ایک وہ رزق ہے جو تیرے پاس چل کے آتا ہے زندہ دلوں سے گفتگو ہے جاگتی آنکھوں سے میرا کلام ہے جو ذہن میری طرف کر کے بیٹھے ہیں جو دور بیٹھے ہیں ان کے چہرے صرف نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے تائی چاہیے جو میرے پاس بیٹھے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں یہ مسکرہ بھی دیں تو کافی ہے عزیزانِ گرامی مولا نے فرمایا کہ رزق دو قسم کے ایک وہ رزق ہے جو تیرے پیچھے چل کے آتا ہے دوسرا وہ رزق ہے جس کے پیچھے تُو دور رہا ہے فرمایا جو تیری طرف چل کے آتا ہے اس کی رفتار موت سے زیادہ تیز ہے اس کی رفتار موت سے زیادہ تیز ہے کیونکہ جیسے تُو اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا اپنے رزق سے بھی نہیں بھاگ سکتا جب تک رزق تیرے حصے کا ختم ہے نہیں ہوگا موت تجھے نہیں آئے گی اور جس رزق کے پیچھے تُو دور رہا ہے صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک مشرق سے مغرب تک مغرب سے مشرق تک شمال سے جنوب اس کے پیچھے دور تارائے جو کل کے سورج میں ملنا ہے وہ آج مل ہی نہیں سکتا رزق مل گیا اب کھانے کا پتہ نہیں انہوں کھانا کیا جی توجہ ہے آپ کی خدا کی قسم مولا نے فرمایا جو رزق کا عدب کرتا ہے جو رزق کا عدب کرتا ہے احترام کرتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے رزق کا عدب کیسے کرنا ہے احترام کیسے کرنا ہے فرمایا جو تمہاری طرف پڑا ہے اسے استعمال کرو کھانے کے دوران دوسرے کے برطن کی طرف نہ دیکھو اللہ اکبر جو رزق تمہیں مل گیا تمہارے سامنے پڑا ہے بکہ او نکہ توجہو یا اتنا بچ جائے کہ ایک بندہ مومن سیر ہو کے کھا لے یا انا بچاؤ کہ ایک بندہ توڑے نال بیٹھے ہے اوہ سیر ہو کے کھا لے یا پھر تمہاری پلیٹ اس طرح صاف ہونی چاہیے دونے والے کہے دھاؤں کے نہ دھاؤں عجبستی سمجھ دینے بندے پڑ روایت خدا کی قسم میرے مولا برطن کو صاف کر رہے تھے برطن کو غلام کو گمان ہوا کہیں مولا کی بھوک باقی تو نہیں رہ گئی توجہ ہے آپ کی مولا نے فرمایا تو گمان نہ کر کیونکہ تجھے علم نہیں ہے کہ اللہ کو اپنا رزق کتنا پسند ہے روایت سنا دو پھر ہے اجازت کتاب کا حوالہ بھی موجود ہے اور ایک کتاب نہیں کئی کتابوں میں شہنشاہ کربلا جوانے جانے جوانان جنت کو سردار میرا امام گلی سے گزر رہے ہیں راستے میں ایک ٹکڑا روٹی کا پڑا ہوا مولا نے اسے اٹھایا اور غلام کو دیا فرمایا اسے دھو کے لیا اللہ اکبر اسے دھو کے لیا میں ابھی باہر آتا ہوں اور آ کے تجھ سے لے لوں گا غلام دھونے گیا اس نے اس کو دھویا اور کھا لیا ہوئے 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 اس نے کہا نیچے پڑا ہوا یہ روٹی کا ٹکڑا میرا امام کھائے گا عزیزانِ گرامی مولا واپس آئے مولا نے طلب کیا فرمایا وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا میں نے تجھے کہا دھونے کے لیے اب دھو لیا ہے مجھے دیں کہا مولا وہ تو میں نے کھا لیا ہے اب آپ کیا سمجھیں گے کیا سوچیں گے ہم جیسا ہوتا تو کہتا تنوتیا کج آکھ ہوتے تو کرنا کج ہیں توجہ ہے نا آپ کی تو نکو جا کیے تو کج کرنا ہے تنوہ کیا تو ہوگئے منو دے خدا کی قسم مولا نے ایک جملہ فرمایا فرمایا انتا حرن میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے مہارے معاشرے میں غلام کو ازاد کرنے کی ہمیت کا پتہ نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ کو پتہ ہوتا غلام کو ازاد کرنا کتنا بڑا کام ہے کتنا بڑا کام ہے اب سارا مجمعہ اٹھ جاتا خدا کی قسم ایک غلام کو خریدنا کتنا کتنا بڑا کام ہے آج کسے انو خریدنا ہوئے توجہ ہے نا آپ کی ایک کام ٹھیکے تھے کرانا ہوئے بندے دی باس ہو جاندی تیک بندے انو مول لینا پھر مول لائے کہ اللہ دے راتے انو آئے ہائے ہائے ازاد کر دینا خدا کی قسم مولا نے فرمایا انتا حرن اے غلام میں نے تجھے ازاد کر دیا ساتھ والوں نے پوچھا مولا ایک روٹی کے ٹکڑے کے بدلے آپ نے اسے ازاد کر دیا فرمایا خدا کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے نانا محمد نے رشاد فرمایا ہے جو نیچے سے ٹکڑا اٹھا کے کھائے اس کا عجر یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم کیا آگ سے ازاد کر دیتا ہے بھلا میں کیسے اسے اپنی غلامی میں رکھ سکتا ہوں جسے اللہ نے ازاد کر دیا ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک اللہ کننے دسنیاں دسنیاں تے مولویاں تے مولویاں دیکھو نہیں تے دس دیکھو نہیں کیونکہ نارا نہیں وجدہ پائی خورم جی توجہ کری ہو نارا نہیں وجدہ تے بانی کہندہ ہے اگلی باری لامہ صاحب نو نہیں بلانا توجہ ہے آپ کی اے بندے پاسے مارن لگے ساناں ہیں کیڑے والے لیندے نے توجہ ہے عزیزہ نے کہنا میں انہوں گل میں بڑی دل حلانہ لی کرنے لگا اور گلے تربیت دی گلے صرف اے زبان دی آت تک نہیں نہ اے درو سون کی اے درو کڑھنہ لی ہے خدا دی قسم یہ بڑی ضروری گلے اور انہوں بندیاں واسطے ضروری ہے جیڑے دن رات ایس فکر ویچنے کے چار پیسے کٹھے ہو جانا توجہ ہے آپ کی جیڑے چاندے نے کہ لنگر واوا سارا ہوئے مولا دیناتے ویدئیے گڑی ویلئیے کاروبار بھی چنگا ہوئے کار کوٹھی بھی چنگ توجہ ہے آپ کی آج کے بعد رزق کا عدب کرنا شروع کر دو رزق کا احترام کرنا شروع کر دو جو تیرے سامنے آتا ہے اس طرح اسے کھا کہ یا بچ جائے تو اتنا بچے کہ کوئی کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے یا پھر پلیٹ ساف ہونی چاہیے ایک بندے نے آکے کہا مولا ہم نے دیکھا کافی بندے ہیں جو رزق کا عدب نہیں کرتے احترام جو رزق کا عدب وہ احترام نہیں کرتے کچھ کھاتے ہیں کچھ پھینکتے ہیں چلے جاتے ہیں فرمایا تمہیں نہیں پتا ان کے برزرگوں میں سے کسی نے رزق کا عدب کیا تھا جو رزق کا عدب کرتا ہے اس کا اثر سات پشتوں تک جاتا ہے اس کا اثر سات پشتوں تک جاتا ہے عزیزانِ گرامی یہ جو ٹکڑا غلام نے کھایا اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا نہیں کسے ختم پڑیا سی نہیں کسے الحمد پڑی سی نہیں توجہ ہے آپ کی اے کسے ملاد پاک تو آیا سی نہیں توجہ ہے اس کو اس روٹی کے ٹکڑے کو کسی چیز سے نسبت ہم شیعہ تو نسبت کے قائل ہیں توجہ ہے آپ کی وہ ٹکڑا جس پر نہ اللہ کا نام لیا گیا نہ اس پر قرآن پڑا گیا نہ کسی ملاد میں سے تھا نہ کسی لنگر میں سے تھا عزیزانِ گرامی اس کا اتنا احترام ہے کہ اس کو پاک کر کے کھانے سے اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے پھر جس پر امامِ حسین کا نام آ جائے ہوئے 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 ہائے داری حسین یا زندہ با زندہ با نوردہ با نوردہ با بس لنگر کھاتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو میرا آقا ایک غلام کو ازاد کر سکتا ہے اس نے پوچھ لیا لنگر بھی میرے نام کا تھا اور تھا بھی تیرے سامنے ہاتھ بھی تیرا لگا نسبت بھی تیری ہوئی اور اس کو پھینکنے والے نے کوڑے کرکٹ پہ پھینکا اس کا حساب مجھو حسین کو دے دے نا پھر حساب بتایا نہیں تھا بتانے والے نے سنایا نہیں تھا سنانے والے نے لکھا نہیں تھا لکھنے والے نے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا جو اس قدر نہ کھانے کے قابل تھا کہ اسے دھونا پڑا تیرے سامنے تو لنگر پاک آیا تھا تیرے سامنے تو ساب ستھرا آیا تھا تو واپس کر دیتا تو چھوڑ دیتا تو اسے سالم رہنے دیتا تیرا ہاتھ نہ لگتا تیری طرح اسے نسبت نہ ہوتی تو میں حسین تجھے نہ پوچھتا عزیز آنے گرامی رزق کا عدب کر پھر دیکھ تیری زندگی میں موجزے کیسے ہوتے ہیں حسین بڑا کریم ہے جو رزق کا عدب کرے اسے جہنم سے عزاد کر دیتا ہے جو اس کی مجلس میں آ جائے جو اس کا ذکر سنے جو اس کے نام کا لنگر اپنے جسم میں داخل کرے بڑا اسے کیسے جہنم میں جانے دے گا بس ہم نے دیکھ رہا ہے جسے ہم مانتے ہیں کیا اس کی مانتے ہیں ہر چیز امام مبین کے کنٹرول میں ہے ہر چیز امام مبین کے احسا میں ہے امام مبین ہر چیز کو ایسے دیکھتا ہے جیسے بندہ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے مولا نے فرمایا سلونی سلونی کب لانتف کے دونی پوچھے پوچھے مجھ سے اس سے کہ پہلے میں تمہارے درمیان نہ رہوں کیوں میں ہوں باب العلم میرے بارے میں رسول نے فرمایا انا مدینة العلم وَعَلِيُّنْ بَابُحَا میں ہوں علم کا دروازہ عزیزانِ گرامی بڑے بندوں نے بڑے سوال کیے اور بڑے عجیب عجیب سوال بھی کیے اور کچھ بندوں نے امتحان بھی لیے یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہے یا کوئی دلیل بھی موجود ہے آپ کا بتایا ہے کچھ بندے اکٹھے ہوگے نازک وقت میں مسجد نبیوی کے دروازے پہ آگئے تھے اور سوال لے کے آئے تھے ایک سوال تھا جواب بڑا لمبا تھا انہوں نے سوچا کہ سوال کریں گے جواب مل گیا تو بھی ہم کامیاب دوجہ ہے آپ جی اور اگر نہ ملا تو بھی ہم کامیاب کہا کیسے کہا اگر مل گیا تو جواب اتنے لمبا ہے کہ علی کی مغرب قضا ہو جائے گی اور اگر جواب نہ دیا تو ہم کہیں گے خالی دعوے ہیں دلیل کوئی نہیں ہے یہ آکے مسجد نبیوی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ادھر نماز کا وقت ہوا میرے مولا وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے کہا یا علی ایک منٹ ٹھہریے گا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کا جواب بتاتے جائیے مولا نے فرمایا جلدی کرو نماز وقت مغرب کا وقت کم ہے کہا مولا بس چھوٹا سا سوال ہے یہ بتائیے کون کون سی چیزیں انڈے دے کون کون سی چیزیں بچے دیتی ان کے ذہن میں تھا مولا فرمائیں گے فلان بھی انڈے دیتی ہے فلان بھی فلان بھی یہ لسٹ بڑی لمبی کائنات میں کوئی ایک چیز تو رہ جائے گی توجہو اور پھر انہوں نے سوچا کہ پھر مولا بتائیں گے فلان بھی بچے دیتی ہے فلان بھی فلان بھی نام بتاتے باتے کوئی ایک تو رہ جائے گی ہم کہیں گے علی کو جواب نہیں آیا اور اگر جواب مکمل ہوا تو اس وقت تک نماز کا واقع ختم ہو جائے گا مولا نے فرمایا تم علی کو ابھی جانتے ہی نہیں تم ابھی علی کو جانتے ہی نہیں ہو جتنا مختصر سوال تھا اس سے بھی مختصر جواب دیا ان کا سوال تھا مولا بتائیے کون کون سی چیزیں انڈے دیتی ہیں کون کون سی چیزیں بچے دیتی ہیں فرمایا جاؤ کائنات میں نگاہ دڑاؤ جو چیزیں جن چیزوں کے جن مخلوقات کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہیں جن کے کان اندر ہے وہ انڈے یہ تو تمہید تھی آپ کہیں گے مولانا صاحب نے وہ باتیں شروع کر دی جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں خدا کی قسم ہے اجازت ایک جملہ اور پڑ دوں بندے واپس آئے انہوں نے کہاں کے سوال کا جواب بتائیے انہوں نے کہاں کے تُسری کیڑا سوال ہے کہ تُسری کیڑا سوال ہے انہوں نے کہاں کے کیڑا سوال ہے انہیں کہے بس سوال تھا بھی اسے والی دسانگا تُساں آنے بھی یہ سوال نہیں ٹھیک توجہ ہے نا آپ کی خدا کی قسم دوسرا دن پھر ہوا وہ بندے جو اس پہ مطمئن نہیں ہوئے تھے وہ کہتے ہیں پہلے سوال تھا دنیا داری کی چیزوں کا آج ہم شریعت کا سوال کریں گے اور شریعت کا جواب دینا علی پہ واجب ہے اور تک تک جواب دینا پڑے گا علیدہ علیدہ جواب دینا پڑے گا مختصر جامع جواب تو ہے ہی نہیں تو انہوں نے آکے وہاں پہ دیرہ جمعیا اور ارادہ کیا کہ ہم سوال کریں گے مولا اسی طرح داخل ہوئے مولا نے ان کی طرف دیکھا فرمایا پھر آ گئے ہو اور تم جانتے رہیں میں علی ہوں میں وہ ہوں جس کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمایا ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ایک بند نے آگے بڑھ کے کہا مولا بتائیے نیکیاں کون کون سی ہیں اور گناہ کون کون سی ہیں تو ان کا ارادہ تھا مولا فرمائیں گے فلاں بھی لے کی فلاں بھی لے کی فلاں کام بھی لے کی اور جب نیکیاں ختم ہوں گی مولا فرمائیں گے فلاں بھی گناہ ہے فلاں بھی گناہ ہے وقت گزر جائے گا آپ کی پیاری چوب کی قسم ہے مولانی کی طرف توجہ ان کی ایک جملے میں جواب فرمایا فرمایا حبی حسانتن میری محبت نیکی ہے فرمایا میری محبت نیکی ہے و بغضی سییتن اور میرا بغضی سب سے بڑا گناہ ہے یاد رکھو میری محبت کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا اور جس کے پاس میرا بغض ہو اسے کوئی نیکی فائدہ نہ دے کچھ وقت گدرا دور گزرا ایک بندے کے کان میں بات پڑی شہر کا حاکم تھا اس نے کہا سنیں دعویٰ علی نے کیا تھا سلونی سلونی قبل انتف کے دونی توجہ ہے آپ کہا ہاں ہاں ان کے علاوہ آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا پانچار وزیر بشیر دیکھ کے کوئی چیلے دیکھ کے اس نے کہا میرے کے کنے ہونے ہیں اس نے کہا لو یہ کونسی بڑی بات ہے اے دعویٰ کرن لگیں سلونی سلونی پوچھو پوچھو مجھ سے دعائیں والے نے قال واہ جی واہ کیا بات ہے اے دائیں والے نے قال واہ جی واہ سامنے آلے نے کہا وزیرہ مشیرہ نے کہا چیلے آنے 언니 واہ جی واہ کیا بات ہے پھر اس نے دوبارہ کہا بندے تھے میرے نعرہ لگے پھر اس نے کہا سلونی سلونی پوچھا پوچھا مجھ سے اس نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے علی نے اس وقت دعویٰ کیا تھا آج میں نے کر دیا میں کہتا ہوں بات دربار کی تھی آ بزار میں گئی اگلے ٹرپاوے تھے پھر رکھ دی نہیں وہ تو یہ سمائے تھا باہر جا کے لئے کسو کر رہی ہیں بندیاں باہر جا کی تھی ایک دن بزار میں پوچھی دوسرے دن گلی کوچے میں پہنچ گئی تیسرے دن گھروں میں پہنچی جب بات گھر گھر پہنچی نا کہ دربار میں کسی نے علی کے بات کہا ہے سلونی سلونی پوچھو پوچھو مجھ سے تو ایک محلے کی ایک گلی کی گھر میں ایک کنیز علی رہتی تھی اس نے سنا کسی بندے نے دربار میں دعویٰ کر دیا ہے سلونی سلونی پوچھو پوچھو مجھ سے اس نے کہا مجھے تو بڑی مدد سے انتظار تھا کوئی یہ دعویٰ کرے تو میں اس سے سوال کروں جا کے میرے مولا کے بعد کس کی اتنی طاقت ہو گئی کس کی جرت ہو گئی کہ وہ میرے مولا کے دعویٰ کو کہے کہ مجھ سے پوچھو بس وہ چلتی ہوئی پردہ کر کے پورا دربار میں آئی وہاں وہ کہہ رہا تھا سلونی سلونی بندے کہہ رہا تھے وا 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 کیا بات ہے تو اڈی بس یہ ہی تھا چار دن ہو گئے ہیں مجھے کہتے ہوئے تو کسی نے کوئی سوال نہیں کیا مجھ سے بس یہ کہنا تھا تو بی بی کی آواز آئی یہ سلونی کا دعویٰ کس نے کیا ہے سلونی کا دعویٰ کس نے کیا ہر بندے نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کوئی ہے جو رہدے کل بھی سوال کرے سارے نے موتے نے بند کی تیوئے نے کس نے کہا سلونی کا دعویٰ کس نے کیا ہے میں نے کیا ہے توجہ ہے آپ دین اس بی بی نے فرمایا چڑے دعوے چنگے نہیں ہوں دیکھ کوئی دلیل بھی ہے ترے پاس اگر تُو نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی ہونی چاہیے نا اس نے کہا ہاں ہاں دلیل ہے پوچھو رہا وہ تین دن ہو گئے مجھ سے پوچھیں کس نے کچھ نہیں اس نے کہا سوچ کے جواب دینا یہ دعویٰ علی کا تھا اور علی کا دعویٰ اتنا نہیں تھا سلونی سلونی فرمایا قبل انتف کے دونی پوچھو مجھ سے پہلے اس سے پہلے کہ میں علی نہ رہو کیونکہ علی نے جواب دے دیئے تو دے دیئے میرے بعد سوال سوال رہ جائے گا جواب دینے والا نہیں ملے گا کیونکہ میں علی اسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں زمین کے رستے اتنے بہتر تم لوگ نہیں جانتے جتنے علی آسمانوں کے راستے جانتا ہے مجھ سے سوال کرو اس وقت بی بی نے کہا کیا تو بھی اپنے دعوے میں سچا ہے اس نے کہا فرمایا میرے مولا تو زمینوں کی باتیں بھی جانتے تھے آسمانوں کی باتیں بھی جانتے تھے اندر کی بات بھی جانتے تھے باہر کی بات بھی توجہ ہے آپ کی ہر چیز کی ہر مخلوق کی بات جانتے تھے تو میں تجھ سے آسمانوں کے سوال نہیں کرتی میں تجھ سے زمین کے سوال نہیں کرتی میں تجھ سے گلی محلے کے سوال نہیں کرتی میں تجھ سے قرآن کے سوال نہیں کرتی توجہ ہے آپ کی بس مجھے اتنا بتا یہ جو پگڑی تُو نے باندھی ہے کیا خود باندھی تھی یا کسی سے بدوائی تھی کہا یہ میں نے خود باندھی ہے کہا پھر سلونی کا دعویٰ تُو نے کیا کہا ہاں میں نے کیا کہا زمین و آسمان کے سوالی بس اتنے بتا اس پگڑی میں پیچ کتنے ہیں اللہ علیہ وآلہ تو بتاتا اب بتانا بھی ضروری تھا وزیر تھے مشیر تھے چیلے تھے توجہ ہے نا آپ جی نہیں بتاتا تو تاب مرتا ہے بتائے تو بتائے کیسے پھر یہ بات تا ہے کہ جو علی کا دشمن ہوتا ہے اس کی اقل ماری جاتی ہے علی کا جو دشمن ہوتا ہے اس کی اقل ماری جاتی ہے اس کی اقل بھی مارے گی اس نے پیج کھولنے شروع کی ہے ایک دو اور کھولنے پیج یہ آتھوے چاندے نہیں یا گالوے چاندے نہیں توجہ ہے نا آپ کی اس کے پیج تھے وہ گلے میں آنا شروع ہوئے ایک دو تین چار توجہ ہے نا آپ کی وہ گنتا گیا گنتے گنتے اس نے کہا اتنے پیج ہیں تو درباریوں میں سے ایک درباری کہا واہ جی واہ چنگا سلونی دا دعویٰ کی تو ایک عورت نے بادشاہ کی بھرے دربار میں پگڑی اتار دی اور جس کی مرید نہیں جس کی ماننے والی علی کے دشمن کی بھرے دربار میں پگڑی اتار دے اس کو علی کہتے ہیں اس نے اپنی بیستی محسوس ہوئی بندے چیمگویاں کرن لگے کہ پرسندہ چی سنن لگ گیاں سلونی سلونی یہ ایک سوال ایک بی بی نے کیتا پسان ترین اوڈا جواب نہیں آیا اب اس نے دیکھا نا کہ اب میری عزت نہیں رہتی اب اس نے کہا تو شریعت جانتی ہے جو باریک بھی لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں بچوں کو بتانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں اس نے کہا شریعت جانتی ہے کہا جیسے شریعت میں جانتی کوئی نہیں جانتا کہا اگر جانتی ہے تو پھر مجھے یہ بتا اگر اپنی برزی سے دربار میں آئی ہے تو تجھ پہ لانت تو غیر محرموں میں آگئی تو ہم سے بات کرنے لگی غیر محرموں سے اپنی برزی سے آئی ہے تو تجھ پہ لانت ہے اگر شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لانت ہے اس وقت بی بی نے کہا زبان سبھال کے بات کر یہ فتوہ یہی نہیں رہے گا کہیں اور چلا جائے گا اس نے کہا کہاں چلا جائے گا کہا پھر اس بی بی کے بارے میں کیا خیال ہے جو امام سے لڑنے آگئی اپنی مرضی سے آئی تھی یا شوہر کی جد بس اگر دنیا سمجھ جاتی ہے ان کا مقام کیا ہے تو حسین بادشاہ کو نانا کا روزہ نہ چھوڑنا پڑتا اور جب روزہ چھوڑنے کا نام آیا تو علی کی علی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے بھئی یاد ہے نا ماں کی وسیعت بھی ہے بھائی حسین کو اکیلہ نہ چھوڑنا بھئی یاد ہے نا بابا نے کہا تھا میرا خطبہ میرا سجدہ تو اکیلہ نہیں جا سکتا میں تیرے ساتھ جاؤں گی مولا نے فرمایا بے شک مجھے یاد ہے لیکن مسئلہ شریعت کا ہے بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں جا سکتی ازاداران مظلوم کربلا ادھر سے تیاریاں ہو رہی ہیں اس وقت بی بی نے فرمایا میرے حسین بھائی تجھے دیکھے بغیر میرے نانا کا ایک مٹھ نہیں گزرتا تھا میرا انتظار کرنا اگر اجازت مل گئی تو میں تیرے ساتھ جاؤں گی اور اگر اجازت نہ ملی ادھر سے تیرا کافلہ نکلے گا ادھر سے زینب کی میت نکلے گی کیونکہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی ازاداران مظلوم کربلا اجازت مانگنی تھی نا کہا بھائی حسین ایک بات بتا میں تو علی کی بیٹی ہوں مجھے تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا مجھے کیا پتا کسی سے کیا چیز کس طرح مانگتے ہیں جس کا حسین جیسا بھائی جس کا حسن جیسا بھائی جس کا علی جیسا بابا اسے کیا مانگنے کی ضرورت ہے بھائی مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ازاداران مظلوم کربلا اگر کسی نے زبان سے کچھ نہیں مانگنا ہوتا تھا نا تو عرب میں یہ دستور تھا پھر کوئی بندہ کلین پہ نہیں بیٹھتا تھا کوئی بندہ مسنت پہ نہیں بیٹھتا زمین پہ بیٹھ جاتا دیکھنے والا سمجھ لیتا کچھ مانگنا چاہتا ہے ازاداران مظلوم کربلا اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا نا تو یہ دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھ لیتا دیکھنے والا سمجھ تو بڑا مجبور ہے ازاداران مظلوم کربلا علی کی بیٹی بھائی کے گھر سے اپنے گھر کی طرف چلی پھر آ کر سہن خانہ میں کالین پہ نہیں بیٹھی مسنت پہ نہیں بیٹھی زمین پہ بیٹھ گئی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے جناب عبداللہ دیکھ رہے تھے تڑپ کے اٹھ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے علی کی بیٹی مسنت حاضر ہے علی کی بیٹی یہاں سے اٹھ جا ازادارو جب تین مرتبہ کہانا بی بی فرماتی ہے عبداللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا جناب عبداللہ فرماتے ہیں تو جو مانگے گی تو جو مانگے گی میں تجھے دوں گا پس جلدی سے یہاں سے اٹھ جا بی بی نے کہا کیوں کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں عباس نہ دیکھ لے اگر عباس نے دیکھ لیا اور مجھ سے پوچھ لیا عبداللہ میری بہن تیرے گھر میں زمین بک عجرکم اللہ عجرکم اللہ عزادارانِ مجلومِ کربلا جناب عبداللہ فرماتے ہیں علی کی بیٹی کیا مانگنا ہے فرما ہے تجھے پتا ہے نا میرا بھائی حسین سفر پہ جا رہا میں حسین کے بغیر نہیں جا سکتی جانے کی اجازت ہے اس وقت جناب عبداللہ فرماتے ہیں تجھے جانے کی اجازت ہے اٹھ یہاں سے مسرد پہ بیٹھ عزادارانِ مجلومِ کربلا اجازت ملی بی بی آ کے مسرد بیٹھی نہ کہا اجازت ہے اس وقت جناب عبداللہ فرماتے ہیں اجازت تجھے رات کی میں نے دے دی ہے عزادارانِ مجلومِ کربلا جب رات کا نام آیا بی بی فرماتی ہے کیا میرا بھائی حسین اجازت مانگنے آیا کہا نہیں حسین مولا نہیں آئے تھے کہا کیا عباس اجازت مانگنے آیا تھا کہا نہیں عباس بھی نہیں آئے تھے کہا جسے میں نے اٹھارہ مرکوں میں پالا ہے کیا اکبر اجازت مانگنے آیا تھا کہا نہیں اکبر بھی نہیں آئے تھے اس وقت بی بی فرماتی ہے پھر میرے جانے کی اجازت کس نے مانگی کہا رات کو بکیہ چھوڑ کے امہ گھر آئی تھی امہ نے فرمایا عبداللہ کل میری بیٹی آئے اسے جانے کی اجازت دے دینا عزاداران مظلوم کربلا جناب عبداللہ فرماتے ہیں اے علی کی بیٹی بھرا گھر ہے جعفر تیار کی حویلی ہے جو کچھ لے کے جانا چاہتی ہے لے جا عزاداران مظلوم کربلا بلا تشبیح بی بی اندر گئی ایک چادر اٹھائی اور چادر لا کے ایسے سامنے کر کے کہتی ہے عبداللہ دیکھ لے میں نے تیرے بھرے گھر سے صرف ایک چادر لی ہے عزاداران مظلوم کربلا جناب عبداللہ فرماتے ہیں کچھ اور بھی لے لیتی بی بی فرماتے ہیں دعا کر یہ چادر بچ جائے عجرکم اللہ عزاداران مظلوم ابھی باتیں ختم نہیں تھی کہ دروازے سے جناب علی اکبر داخل ہوئے آگے سلام کرتے ہیں امہ بابا کہہ رہے ہیں دیر ہو رہی ہے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں عزاداران مظلوم کربلا اس وقت جناب عبداللہ فرماتے ہیں اکبر میرے قریبا اکبر قریبا ہے چیرے کا بوسہ لیا فرمایا اکبر میرے جررت تو نہیں ہے رشتے میں میرا بھائی ہے شریع طور پر وہ میرا آقا بھی ہے میرا مولا بھی ہے میرا امام بھی ہے جررت نہیں لیکن ایک گزارش ہے اپنے بابا سے کہے یہ جو بی بی ہے یہ عام بی بی نہیں یہ علی کی بیٹی ہے یہ زہرہ کی بیٹی ہے یہ جعفر تیار کی بہو ہے ایسے ہی نہیں میں بھیجتا اپنے مولا سے میرے مولا سے کہے اپنے بابا سے کہ خود بھی آئیں عباس کو بھی لائیں کاسم کو بھی لائیں سارے بنی حاشم آؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے علی کی بیٹی کو کس شان سے میں نے رخصت کیا ہے عزاداران مظلوم کربلا آگے آگے مولا حسین پیچھے پیچھے ابباس علی اکبر کاسم سارے جوان آنے بنی حاشم چلتے ہوئے اس حویلی میں آئے اور آکے کہا عبداللہ تُو نے کہا حسین آ گیا ہے میں اب اپنی بہن کو لے جاؤں عزاداران مظلوم کربلا رونے کا یہی جملہ ہے جولی پھیلالو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے ہو سکتا ہے کسی کی دعا رخون رونے والا امام اس جملے کے صدقے میں قبول کر لے عزاداران مظلوم کربلا مولا حسین نے فرمایا نا عبداللہ عبدے اجازت دیر ہو رہی ہے عزادارو اس وقت جناب عبداللہ نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آقا میری جررت نہیں ہے مولا میری جررت نہیں ہے ایک گزارش ہے علی کی بیٹی کو میرے گھر سے وہ لے کے جائے جو واپس اسی گھر میں لے کے آئے علی کا دامن وہ پکڑے علی کی بیٹی کا ہاتھ وہ پکڑے جو واپس اسی گھر میں دوبارہ لے کے آئے حسین مولا پیچھے ہٹے عباس پیچھے ہٹے اکبر پیچھے ہٹے قاسم پیچھے ہٹے پیچھے ہٹ کے میرے مولا نے فرمایا وہ میرا خون رولے والا بیٹا کہاں ہے وہ میرا سجاد کہاں ہے وہ میرا زین العابدین کہاں ہے آ میرا بیٹا اپنی بھوپی کا دامن پکڑ تو وہی ہے جو اس کو واپس لے کے آئے سمت و تحارت پہ مل کر با آوازِ بلند سلوات پڑھئے سلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے مل کر با آوازِ بلند سلوات پڑھئے آگے کرو آگے کرو کھولو سو سلوات پڑھا آوازُ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خدانا لحاظا وما قلنا لناختا دیا لولا عن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والشلات والسلام والتحیت والیکرام علی سید اسلم ما فی الوجود ساخب اللواء الخمد والمقام المخمون حاتم اللماء شبق والفاتح اللمان غلق المعنن الحق بالحق عبالقاصم محمد والشلات والسلام علی اہل بیت حتیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجزا وَتَخْرَهُمْ تَتْحِيرًا سلام علی اہلہ وَحَمَّدُ باقیہ علی ادائہم وَغَاسِبِ حَقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوَلَایتِهِمْ عَجْمَئِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدِ نصرات المستقیم ایک مل کر با آوازِ بلند صلوات بھیج دیں محمد و اہلِ بیعتِ محمد حضراتِ گرامی خداوندِ عالم بہب کے محمد و اہلِ بیعتِ محمد اس ذکرِ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے حضرتِ امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور قریم خالق اس مجلسِ عذاق کا اعتمام کرنے والوں کو اور مجلسِ عذاق میں شریک ہونے والوں کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اس مجلسِ عذاق کا صدقہ اللہ سادات کے گھروں کو ہمیشہ کے لیے بادو شاد فرمائے حضراتِ گرامی میں نے آپ کی پاکیزہ حدمت میں یہ جو بچے ہیں ان کو ساتھ والے چھپ کرائیں ذرا ان کو الگ کر دیں ان دونوں بچوں کو الگ کر کے بیٹھائیں ایک مل کر باوازِ بلند شلوات پڑے محمد و اہلِ بیعتِ محمد محمد و اہلِ بیعتِ محمد میں نے آپ کی حدمت میں قرآنِ مجید سے جس آیتِ کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت خاصل کی یہ وہ دعا ہے جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہوں وقت میرا بہت کم ہے مہربانی کرنا کہ وقت آپ کو جگانے میں نہ لگ جائے یہ وہ دعا ہے شاہ جی کہ جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا ایک مل کر باوازِ بلند شلوات پڑے اس کے دو ترجمے ہیں ایک ترجمہ ہے کہ خدایہ مجھے سیدھا راستہ دکھا توجہ ہے ایک ترجمہ کیا ہے مرزا جی مجھے سیدھا راستہ دکھا تمہاری عقل پہ قربان جاؤں زندگی کی آخری نماز میں بھی تو اللہ سے پوچھ رہا ہے مجھے آخری راستہ دکھا مجھے سیدھا راستہ دکھا سامینِ گرامیِ قدر پورے عالمِ اسلام کو اس مجلسِ عذاق کے توصل سے ہمارا یہ پیغام ہے کہ راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہاں کہاں پر علی والے بیٹھے ہیں راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے نہیں آخری نماز ہے اور آخری نماز میں تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے راستہ دکھا اور دوسرا ترجمہ ہے مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ سیدھے راستے پر چوہ ساتھ قائم رکھ نو مرتبہ صحابیہ رسول لے حضرت رسول خدا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے مولا تمہیں سامنت رکھے دھونا بولا نو مرتبہ لاؤڈ سپیکر بڑا کمزور ہے اس لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کتنی مرتبہ نو مرتبہ صحابیہ رسول نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے ہر مرتبہ پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ دسویں مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ بوٹھ اور پوچھ صراط مستقیم کیا ہے شاہ باش مولا تمہیں سلامت رکھے جو خاتھ گلند ہیں غازین ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج رکھ رہے مزا جی دسویں مرتبہ پیغمبر نے خود فرمایا اٹھ کھڑے ہو کر پوچھ سراط مستقیم کیا ہے اس لیے کہ اب مسجد میں علی آگے تھے کیا کہنے مولا آپ کو سلامت رکھے یا علی یا علی پھر مشروع شاہ جی اب مسجد میں علی آگے تھے وہ اٹھا اس نے اٹھ کے کہا یا رشول اللہ ارشاد فرمایے صراط مستقیم کیا ہے آل محمد کی عزت کی قسم میرے پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا آپ آسے دونوں خاتھ باہر نکالے علی کی طرف اشارہ کر کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حاضر صراط مستقیم حیدری حاضر صراط مستقیم پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا علی صراط مستقیم میرا علی صراط مستقیم ہے اب شیطان نے یہ نے کہا کہ میں نماز سے روکوں گا توجہ ہے میں اپنی منزل پہ پہنچ رہا پہ مشروع شاہد جو میں نے پیغام دینا ہے شیطان نے کیا کہا شیطان اس نے یہ نہیں کہا میں نماز سے روکوں گا روزے سے روکوں گا حاج سے روکوں گا آل محمد کی عزت کی قسم شیطان بڑا پہ غیرت ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوچ باندھ نہیں کرتا تمہیں جو ہے یعنی صاحبان کی جیو جنہیں سمجھ آگئی ہے میرے فکر ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوچ باندھ نہیں کرتا وہ مین سوچ آف کرتا ہے اس نے یہ نہیں کہا میں نماز سے روکوں گا اس نے یہ نہیں کہا میں روزے سے روکوں گا حاج سے روکوں گا اس نے کہا میں علی سے روکوں گا تاکہ نہ نماز فائدہ دے نہ روضہ فائدہ دے نہ حاج فائدہ دے خدا کی قسم خدا کی قسم شیطان نے سرات مستقیم سے روکنے کا وعدہ کیا اور سرات مستقیم ہے میرا علی پھر رہتی دنیا تک فکر یاد رکھنا جو بھی جب بھی جہاں بھی علی و علی اللہ سے روکے سمجھنا پکا شیطان بور رہا ہے نہیں اس نے جتنا علی پسندہ دونوں خات فلنکر کے نعرہ حیدری جیو مولا تمہیں سلامت رکھے حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے اس نے کہا میں سرات مستقیم سے روکوں گا اور سرات مستقیم ہے میرا بانچہ علی توجہ ہے یا نہیں صاحب علی ایک مل کر باوازِ بلند شلوات بیج دے محمد و اہلِ بیعتِ محمد بارے دیگر شلوات بیج دی توجہ ہے اب حضرت کی کیا کہا میں سرات مستقیم سے روکوں گا سرات مستقیم کون ہے میرا علی اب جو جو بھی علی کو مانتا ہے وہی تو سرات مستقیم پر چل رہا ہے توجہ ہے یا نہیں صاحب علی جیو غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے مجلسوں میں بندے نہیں بولتے عقیدہ بولتا ہے جس جس بندے کا عقیدہ اجازت دے اوشوش بندے کے لیے فکریں کہتا ہو جو بندہ علی کے قریب ہے پھر مشرف شاہ جی وہ کامیاب ہے جیس کا علی سے واسطہ ہے وہ کامیاب ہے اور جو علی سے دور ہے وہ کل بھی ناکام تھا وہ آج بھی ناکام ہے اور پیغمبر کی خدیث ہے یا علی انتو الشیع تو کھا خم الفائز ہو اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں شیعہ کل بھی کامیاب تھے آج بھی کامیاب ہے رہتی دنیا تک کامیاب سرات مستقیم کون ہے میرا بادشاہ علی میرے پیغمبر نے دعوت زولہ شیعہ میں اعلان کیا اے عبد المطلب کے بیٹو میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں توجہ ہے جان کے فکرہ سرنا جیسے آپ کی تعریف ہے ویسے سرنا بسم اللہ شیعہ جی اے عبد المطلب کے بیٹو میں تمہاری طرف رسول بن کر آئے کون ہے جو میری مدد کرے آل محمد کی عزت کی قسم پیر مشرف شیعہ جی سارا مجمع خموش تھا بس وہ اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا ہائے ہائے توجہ ہے جنہی سارا مجمع کی چونہی صاحب وہ اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا ابو طالب کا شریف خون میرا بادشاہ علی اٹھا آواز دے کے کہا آنا ناسرق یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تیری مدد کروں گا یا رسول اللہ میں تیری مدد کروں گا آل محمد کی عزت کی قسم پیغمبر نے علی کو محاتب کر کے کہا اے علی تو میرا وزیر ہے شاباش شاباش بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے غازی تمہارے خاتوں کو سلامت رکھے مجلسوں میں بولنا مجلس کی زینت ہوتا ہے پیغمبر نے علی کو محاتب کر کے کہا شاہ علی تو میرا وزیر ہے تو میرا وسیح ہے تو میرا خلیفہ ہے ابو لہب نے جب یہ فکریں سنے ابو لہب نے پلٹ کر ابو طالب سے کہا اے ابو طالب آج کے بعد بتیجے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے علی کی بھی اطاعت کرنا مجھے پتا چل گیا تیسری گواہی ابو لہب کی سمجھ میں آ گئی ہے مولوی کی سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں نہیں اس طرح نہیں انصاف کر کے ذرا جتنا علی پساندہ ہے اُتری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری جیو غازی مولا تمہیں سلامت رکھے غازی آپ کو سلامت رکھے توجہ فرمارے حضر سامینِ گرامی قادر رہتی دنیا تا جب تک سانس میں سانس ہے پورے عالمِ اسلام کو ہمارا یہ پیغام ہے علی نہیں تو کچھ بھی نہیں توجہ ہے یعنی صاحبان کی علی نہیں تو کچھ بھی نہیں علی کے بغیر نماز نماز نہیں ٹکرے ہے روزہ روزہ نہیں فاقہ ہے حاج حاج نہیں چکر ہے چکر قاٹتے رہو اگر علی کی محبت نہیں سامینِ گرامی قادر پانچویں امام سے ایک سلوات پہ دیجی پانچویں امام سے سوال کرنے والے نے سوال کر کے پوچھا مولا ارشاد فرمائیے دین کیا ہے سچے امام نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا دین پانچ خوشولتوں کا نام ہے توجہ ہے دین پانچ خوشولتوں کا نام ہے مولا کون 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 شی امام نے ارشاد فرمایا نماز روزہ حاج زقاق علی کی ولایت شاباش مولا تو اڈیزندگی کرے سلامت رو ابادو شاد رو علی کے ذکر میں خوش ہونے والوں امام نے فرمایا علی کی ولایت شاہ جی بندہ بولا اس نے کہا مولا وزنی کون شی ہے جناب حافظ جی مولا زندگی کرے مولا ارشاد فرمایے ان میں سے وزنی کون شی ہے اور مشہر شاہ جی پھر خود ہی کھانے لگا مولا نماز امام نے فرمایا نہیں روزہ فرمایا نہیں اچھا اچھا مولا زقاق امام نے فرمایا نہیں مولا حاج فرمایا نہیں مولا پھر کون شی چیز وزنی ہے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت جیو جیو مولا تمہیں شلامت رکھے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت آواز دیکھے کہنے لگا وا مولا وا نماز اللہ کی تھی حلقی ہو گئی روزہ اللہ کا تھا حلقہ ہو گیا حاج اللہ کا تھا حلقہ ہو گیا زقاق اللہ کے لیے تھی حلقی ہو گئی ولایت آپ کے دادا کی ہے وہ وزنی ہو گئی امام کو جلال آیا آواز دیکھے کہتے ہیں خدا تیرا موں توڑے نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے روزہ مریض پر واجب نہیں غریب زقاق نہ دے مریض حج پر نہ جائے علی کی ولایت امیر پر بھی واجب ہے غریب پر بھی واجب ہے مریض پر بھی واجب جیوہ شلامت رو علی کی ولایت ساب سے زیادہ وزنی ہے علی کی ولایت نہیں تو کوچھ بھی نہیں جی آل محمد کی عزت کی کشم علی کی ولایت ہر عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے یہ علی کی ولایت ہی تو ہے جیس نے تمہیں دوسروں سے جدا کر کے رکھا ہوا کیوں جی میں نے غلط کہا ہے جہن کا اتفاق ہے وہ تو بولے اگر علی کی ولایت نہیں تو دوسروں میں اور تم میں فرق ہی کوئی علی کی ولایت نعمتِ عزمہ ہے ساب سے بڑی نعمت ساب سے بڑی نعمت اور ایک بندہ امام کی بارگاہ میں پہنچا سنیا جی امام کی بارگاہ میں پہنچا آواز دیکھے کہتا ہے مولا مقروض ہو مولا مدد کیجئے تیرے دادا علی کا شیعہ ہو جاؤ میری تقریب تقریب میں پیغام ہوتا ہے نسلوں کے لیے اس لیے بڑی توجہ سے سمات فرمان مولا مقروض ہو مدد کیجئے آپ کے دادا علی کا شیعہ ہو جاؤ گا امام نے جتنا اسے قرض چاہیے تھا وہ اٹھایا اور کہا لے قرض جا کر اتار علی کے شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے شاباش ہو بولا توڑی زندگی کرے سلامت رو مرزا جی سلامت رو امام نے قرض اٹھایا چود سب قرض دیا آواز دیکھے کہا لے جا جا کے قرض اتار میرے دادا علی کے شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے اللہ نے شیعوں کی فرستاداد مقرر کر کے رکھی ہوئی ہے اللہ اکبر حیدری علی کے شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے اللہ نے علی کے شیعوں کی فرست مقرر کر کے رکھی ہوئی ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس فرست میں تیرا نام ہے تو تو کہیں جا نہیں سکتا اور اگر اس میں تیرا نام ہی نہیں تو تو آ نہیں سکتا یہ چنے ہوئے لوگ ہیں چنے ہوئے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں علی بستا ہے کامیاب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں علی بستا ہے پانچویں امام کی حدیث میں نے پڑھی ہے ایک حدیث اور سنیے مجلس تمہا چھتے امام سے سوال کرنے والے نے سوال کر کے پوچھا مولا پھل سرات تلوات سے زیادہ تیز ہے غور ہے بھئی بول گئے تو سیجنے سمجھا لی مولا پھل سرات تلوات سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ بریخ ہے آگ سے زیادہ گرم ہے امام نے فرمایا ہاں اسرے کا مولا پھر گزرے گا کون غور ہے یا نہیں صاحبان بھئی مومن آتے رہیں گے آپ میں اس طرف توجہ رکھی ہے مولا اگر یہ تلوات سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ بریخ ہے آگ سے زیادہ گرم ہے تو مولا گزرے گا کون امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کیا سمجھتا ہے خدا نے کوئی پول بنایا ہوا ہے دیکھئے یہ ایک مثال کے دور پر ہے جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آنا مدینہ تولیل وعالیوں بابوہا میں علم کا شیخ ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کھلنے اور باندھ ہونے والا دروازہ ہے توجہ ہے جنہی صاحبان پیغمبر نے ارشاد فرمایا اہلِ بیت کشتی نجات ہے کیا مطلب تیرنے والی کشتی ہے میرے سننے والے صاحبان یہ مثال ہے مثال مثال کے دور پر امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے خدا نے کوئی پول بنایا ہے جس کے اوپر سے گزرنا ہے یہ مثال ہے کہ تلواز سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ بریک ہے آگ سے زیادہ گرم ہے اس نے کہا مولا پھر پول سراد سے مراد کیا ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھول سراد سے مراد میرے دادہ علی کی ولایت ہے میرے دادہ علی کی ولایت ہے یہ تلواز سے زیادہ تیز ہے یہی تو وجہ ہے ہر بندہ اس پہ چال نہیں سکتا مولا تمہیں سلامت رکھے جن کے دلوں میں علی کی ولایت ہے ایک کنچ بھی علی کی ولایت کو کبھی نہ چھوڑنا میں خطیبِ عالمِ اسلام کے فکریں پڑھتا ہوں اپنے استادِ گرامی شہید علام ناصر عباس قبلہ کے فکریں پڑھتا ہوں جو ساری زندگی وہ اپنی قوم کو محاتب کر کے مجلس میں یہ فکریں پڑھتے رہے ہیں وہ فرماتے تھے تین چیزیں کبھی نہ بھولنا علی کی ولایت حقِ زہرہ شہادتِ حسین ابن علی عجرک من اللہ جنہوں نے حائے کر دی ہے حسین کی ماں آپ کی خائے کو قبول فرمائے اللہ سادات کی محنت کو قبول فرمائے سید نظیر شاہ جی شبیر شاہ جی پورا خاندان سید علفقار شاہ جی سید سبتین شاہ جی سید اسرار شاہ جی مولا سب کی زندگی دراج فرمائے اللہ سیدوں کی اس محنت کو قبول فرمائے جتنے حسین ابن علی کے عزادار حسین ابن علی کے دربار میں آئے ہیں خدا تمہارے خالد دانمند کو پور فرمائے حسین ابن علی کی شہادت کو کبھی نہ بھولا بڑا عظیم عبادت ہے رونا اور پھر حسین ابن علی کو رونا ایک فکرہ پڑھتا ہوں اگر فکرہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ کے رونے رولانے کے لیے یہی کافی ہے یہ رونا حسین ابن علی کی بہنوں کی خسرت ہے عجرک من اللہ یہ ان بی بیوں کی خسرت ہے جنہیں بھائیوں کے لاشے پر رونے نہیں دیا گیا حسین ابن علی فطرتا پیاسے تھے جس طرح میری آقا زادی مسافرہ شام بی بی فطرتا پردہ دار تھے اور حسین ابن علی میری آقا زادی مخدومہ کائنات اپنے بابا مصطفیٰ کو محاتب کر کے کہتی ہے بابا عجیب بچہ ہے جب میں وضو کرتی ہوں اس بچے کے رونے کی آواز آتی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ تیاری کرو دو فکریں میں نے پڑھنے ہیں بابا عجیب بچہ ہے جب میں وضو کرتی ہوں پانی ہاتھ میں لیتی ہوں بابا اس کے رونے کی آواز آتی ہے کبھی کبھی رو کر کہتا ہے اما آنا عاتشان اما میں پیاسا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ اما میں پیاسا ہوں بی بی بابا کو محاتب کر کے کہتی ہے بابا کبھی آواز آتی ہے اما آنا اور یان اما میرا جسم لباس سے محروم ہے تیسرا فکرہ سنوں گے جو رونے کے لیے آئے ہو بی بی بابا کو محاتب کر کے کہتی ہے ہائے بابا کبھی کبھی اس بچے کی آواز آتی ہے اما آنا سوکاد اما میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے جزاک اللہ اللہ تیرا پرسا قبول کرے حسین کی ماں تیرا رونہ قبول کرے اما میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے ازادارو جب یہ فکریں کہیں نا رسول خدا فرماتے ہیں زہرہ نہ خود رو نہ بابا کو رولا بی بی کہتی ہے بابا رونے والی کورشی بات ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا زہرہ یہ تیرا وہ بچہ ہے جو تین دن کا پیاسہ مارا جائے گا پیاسہ مارا جائے گا رسول کی بیٹی فرماتی ہے بابا جب میرے حسین کو ماریں گے بابا اس وقت آپ موجود ہوں گے فرمایا نہیں بابا علی موجود ہوں گے فرمایا نہیں بابا حسن موجود ہوں گے فرمایا نہیں اس وقت بی بی فرماتی ہے بابا اگر کوئی بھی موجود نہیں ہوگا پھر میں خود شریعت کا بھرکہ پہن کر میدان میں نکل آؤں گے آواز دیکھے کہوں گی نہ مارو میرا حسین ہے وَسَيَعَلَمُ الَّذِيْنَا ظَالَمُ اُشْرَ اینجے نہیں آواز نہیں آئی آواز اینجے آئے کہ ہانے کا بیچ اللہ تعالیٰ نے پتہ لگے کہ مچھی آج مئلے سے ہو رہی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بارال محمد صلوات ماشاءاللہ وَلَا حُلَا وَلَا قُوَاتَ اِلَا بِلَا بسم اللہ رحمع وَالَا قُّلَا وَالْا بِلَا وَالْا حُلَا وَالْا بِلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کالہجیات ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعلیہ ابائے ہی فی حادثات وفی کل سات ولیہ وحافظان وقائدن وناصرن ودلیلن وعینہ حتا تُس کے ناہو ورزا کا تومن وطمتی فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد یا کاشف الکربین وجلسین اشفکر بالمومنینہ کے بلس یا بابل ہوئے جدری کنی رب صلی اللہ محمد وعالی محمد اجل فراجہ علی محمد اجازت اے جی ایک سیدہ ایک باند پاک امام صلی اللہ علیہ وسلم دی شاندہ کسیدہ ہے فرمیش ہوئی یہ مالک حالک توڑا ٹورایا بانی آندہ تمام خرچ خراجات پاک ظاہرہ دا لال اپنی بارگے ویچ منظور و قبول فرمایا جڑے بیمارو کربلا بیماران دا صدقہ مالک حالک سیتا اندرستی زنگی عطا فرمایا جا جڑے کرزے دو مکروز ہو پاک حضرت امام علی رضا علیہ السلام مشہد دے جو انہاں گا دے جے اپنا پاک کرزہ تاکا جڑے زواریاں دے خواہش ماندو پاک امام صلی اللہ علیہ السلام دو آنو زوار بنائے سلوات پڑھو نظر سے دیکھے آئے گا نظر حسین ایک ہے نظر حسین ایک ہے نظر سے دیکھے آئے گا نظر حسین ایک ہے نظر حسین ایک ہے صدا کھلا ہے جسے قدر وہ گئے حسین ایک ہے نظر حسین ایک ہے حدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے حدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے زمین نویا سمان پر حسین ایک ہے حسین ایک ہے حدا بیئے کہ ہے ادھر حسین ایک ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار مردہ بار یعنی 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 ایک ہے علی بیئے میں چار ہے محمد میں چار ہے علی بیئے میں چار ہے حسین میں دو بنے جو دین کا وکار ہے حسین بیئے میں دو بنے جو دین کا وکار ہے یہ بار بار سب بنے ہیں مگر حسین ایک ہے ملنگوں کا حسین ایک ہے سلوات پڑھو دی سلطان وفا دین گریدہ سلطان وفا تکھڑی پوچھے دیئے بین سلائے آشی مر گئے آئے وچھے ہیں میں آدھے وہ زینب دی لٹا انر دائے تے ہون کے لے ویر کو سڑ مارے وہ تے تھے یہی بین دا دل گبرائے جے لے گئی چادر ہائے زینب دی وہ مر ویسی آئے ندیم آئے تے کل فجر وے لے میں کھوں مل ویسن وہ تے جنگ لڑ نہ دی دے آزادی میں پوچھ گے نہاں او نا شامیاں کون وہ اندہ کوئی نہیں پتر بیرائے مالک خالق تو آڑے ہاں سو قبول کرے ان جناب تو آڑے سامنے ساڑے پائی علامہ صاحب اور سمجھو ایس پینڈ دے ایس مائلس دے باندین جناب ایس محمد بیان کریں صلی اللہ محمد 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 اور یہی نہیں کہا کہ تم لے آؤ فرمایا جو جو تمہارے ساتھ شریک ہے اسے بھی بلالو اور فرمایا کہ تم سب مل کے بھی یہ نہیں کر سکتے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی بات ہوگی وہ دلیل پہ ہوگی جس کی دلیل ہے وہ ساراں گھوپے ہیں جس بات کی دلیل نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اب میرا مجمع شیعہ سنی مسلمان تشریف فرما ہے دل لذاری کرنا مقصد نہیں مقصد ہے پیغام پہنچانا اگلے لمحے کا کسی کو پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا یہاں سے کسی نے جانا ہے کہ نہیں جانا جو تیرے پاس ہے وہ تو آگے پہنچا کیونکہ تجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا مقصد صرف پیغام پہنچانا ہے میرے برادران اہل سنت قابل عزت قابل احترام ان کے سارے عقائد میری ساراں گھوپے میرے برادران اہل سنت کا عقید ہے بعد از انبیاء افضل البشر ایک اپنے بزرگ کا نام لیتے ہیں کہ انبیاء کے بعد ہمارے وہ بزرگ سب سے افضل ہے میں نے عرض کی ہے بعد اتلیل کی بھائی میرا کسی بھی ایسے آل سنت بھائی سے نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی مسئلہ ہے کہ جو یہ کہتا ہوں کہ بعد از انبیاء افضل البشر فلان آدمی میرا اس سے اختلاف ہے ہی نہیں توجہ ہے میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں کیونکہ وہ اپنے پیر کو نبیوں کے بعد مانتا ہے اور میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بعد مصطفیٰ مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ میرا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے بعد مصطفیٰ مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ میرے بھائی اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے بعد از انبیاء فلاح افضل بھائی ساراں گھوپے ہمارا تو اختلاف ہی نہیں ہے ہمارا تو ہاں البتہ اگر ہو سکے تو کوئی دلیل دے دو جی اگر ہو سکے تو جھگڑا میرا نہیں کیونکہ اختلاف ہی نہیں ہے تو جھگڑا کس بات کا لیکن اگر ممکن ہو تو کوئی دلیل ہے دلیل ایک ہی کافی ہوتی ہے جو ایک دلیل نہ نہ مانے اسے ہزار دلیل بھی دو تو وہ نہیں مانتا اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک ہی دلیل مان جاتا ہے اس لیے زیادہ دلیلوں کا مطالبہ ہی نہیں صرف اپنے دعوے پہ ایک دلیل دے دو کہ انبیاء کے بعد وہ افضل ہیں اس پہ یہ دلیل ہے میں مان جاؤں گا اب رہ گئی باپ جو میں نے دعویٰ کیا ہے تو اس پہ حق بنتا ہے کہ میں دلائل دوں اور اگر میری کوئی دلیل میرے دعوے پہ دلالت نہ کرتی ہو تو مجھے یہی روک لینا کہ بھائی تمہاری دلیل غلط ہے اگر میری کوئی بھی دلیل میرے دعوے پہ دلالت نہ کرتی ہو تو وہی روک لینا کہ بھائی آپ کی دلیل آپ کے دعوے پہ پوری نہیں اتر رہی تو اجازت ہے آغازیں گفتگو کیا جائیں صلوات پڑھئے گا باوازیں بلانے میں نے کیا ارز کی ہے میں نے ارز کیا کی ہے میرا دعوے کیا ہے ماشاءاللہ میرا دعوے یہ ہے کہ اللہ کے بعد مصطفیٰ مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ اب میں نے اس دعوے پہ دلائل دینے ہیں پہلی دلیل وہ ہوگی جو بچہ بچہ جانتا ہے جس کے لئے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آج کا دن اگر کہہ لوں اگر آج کے دن میں رضی اللہ کہہ لوں تو کوئی حرج دو نہیں ہوتی عجیب بات کرتے ہیں اب میرے سامین کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے ہر بچہ بچہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ یہ جانتا ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں ہے صرف نبی نہیں ہے وہ نبی ہونے کے ساتھ صاحبِ کتاب نبی ہیں وہ صرف صاحبِ کتاب نبی نہیں ہیں وہ صاحبِ شریعت نبی ہیں وہ صرف صاحبِ شریعت نبی نہیں ہیں بلکہ وہ رسالت کے منصب پہ فائز ہیں حضرت عیسیٰ کا مقام نبیوں میں بلاندہ ہے حضرت عیسیٰ کا مقام نبیوں میں بھی بلاندہ ہے اس کا مطلب جو نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ کوئی عام نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے نبیوں میں رسول ہے صاحبِ شریعت نبی ہے صاحبِ کتاب نبی ہے میرا سنی مسلمان اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے مجھے بتاؤ کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس وقت علی کا ایک بیٹا آئے گا نعرے کی ضرورت نہیں آپ سنیں آپ کو سمجھ آئے میں اپنا پیغام پہنچا دوں میرا مقصد پورا ہو جائے گا نبی اور میرے مولا کے ظاہور میں تھے تشریف رکھیں اور میرا شیعہ سنی مسلمان مجلسِ حسین درسگاہ ہے ایک امام نے آنا ہے جس کے سب انتظار کر رہے ہیں کوئی مو بول کے اقرار کرتا ہے کوئی اقرار نہیں کرتا لیکن منتظر سارے ہیں منتظر سارے ہیں کیوں؟ کیونکہ مجبور جو سارے ہیں کیونکہ جو جو جب جب تنگ ہوتا ہے تو پھر سچو کو یاد ضرور کرتا ہے منتظر سارے ہیں کوئی اقرار کر لیتے ہیں کچھ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اب میرے مولا امام زمانہ تشریف لائیں گے یہ جو میں نے آپ کو کھڑا کر کے صلوات پڑھی ہے یہ اس لئے یہ کہ میرے بادشاہ کا نام آیا ہم کھڑے ہو گئے ہیں سوچو کہ جس بادشاہ کا نام آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں جب وہ بادشاہ تشریف لائیں گے تو کیا حالم ہوگا؟ ایک وقت میں ایک نبی اور ایک امام جمع ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ افضل کون ہے افضل ہے اپنے اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جب مہدی اور عیسیٰ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے تو مسلح امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ مسلح امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ اگر تو مولوی جواب دے حضرت عیسیٰ تو میں غلط ہوں اور اگر مولوی کہے کہ وہاں تو علی کا بیٹا ہی کھڑا ہوگا تو پھر تجھے شرم ہونی چاہیے کہ جس علی کے بیٹے کے پیچھے علیہ السلام کھڑا ہو اس علی کو تُو رضی اللہ کے دوسری دلیل اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علماء کا امت ہی انبیاء بنی اسرائیل میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہوں گے یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے جاؤ ذرا مولوی سے پوچھا مولوی صاحب کہیں وہ عالم آپ تو نہیں ہے جی ہو سکتا کوئی غلط فہمی بندے کو ہوئی جاتی ہے کہ کہیں وہ آپ تو نہیں ہیں کہ جن کے مانے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں وہ کون ہے وہ عالم جس کے پیغمبر متعلق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا مدینہ تلعلم والی جنبابوہا وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دروازے سے کائنات کے ہر بکاری کو بھیک ملتی ہے اب ایک دلیل قرآن سے بھی ہونی چاہیے میں اس لئے آج اسرائیل پر ساتھ لے گئے ہوں کہ یہ جی سورہ نور ہے سورہ سورہ نور میں اللہ پیشاتھ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت ان ازین اللہ ان ترفعو سورہ نور اللہ فرما رہے ہیں کہ گھروں میں وہ گھر بھی ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے سوال کرنے والا اللہ کے پیغمبر نہایت پڑی صحابی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہے یہ گھر کن کے ہیں فرمایا انبیاء کے گھر کس کے انبیاء کے گھر وہ بندہ بیٹھا ادھر سے حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر نے حضرت علی اور جناب سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان میں ہے یہ گھر بھی ان میں ہے اگر اللہ کے پیغمبر نے کہا ہوں نہیں تو میرا دعویہ غلط اگر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہوں انہی میں ہے تب بھی میرا دعویہ غلط کیونکہ میرا دعویہ ہے کہ وہ نبیوں سے افضل ہیں میرا دعویہ یہ نہیں کہ وہ باقی نبیوں کے برابر ہیں میرا دعویہ وہ نبیوں سے افضل ہیں جاؤ میرے علیہ سنت بھائی اپنی کتابیں پڑھو جا کے اگر روایت نہ ملے کہ حضرت ابو بکر نے سوال کیا کہ یہ گھر بھی ان میں ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ گھر ان سے بھی افضل ہے دونوں پاسو بلان کر کے ہاں میری یہ گھر ان سے بھی افضل ہے کتنی دلیلیں ہوگی تین ہوگی بھول گیا میرا مجموع چلتے ہوئے بھول گیا تین دلیلیں ہوگی امام آگے ہوگا نبی پیچھے ہوگا امام آگے ہوگا نبی اور بندے کہتے ہیں جب اسیلہ السلام آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے امتی بند کے آئیں گے میرا چلنج اس بندے کو جو یہ کہنا نبی نہیں ہوں گے وہ مجھے بتائے کیا محشد کے مدان عیسیٰ نبیوں کی صفوں میں نہیں ہوں گے اگر عیسیٰ نبیوں کی صفوں میں نہیں ہوں گے تو عیسیٰ کی امت کہاں جائے گی اور اگر اللہ نبوت کا منصب لے بھی لے تو جو اللہ نے عیسیٰ کو علم دیا تھا کیا وہ بھی واپس لے لیں گے اللہ جو علم اللہ نے دیا تھا کیا وہ بھی واپس لے جائے گا پھر تین دلیلیں ہوگی تین کا لفظ فٹ نہیں بیٹھتا چوتھی دلیل بھی دے دوں ماشاءاللہ پیر کہتے ہیں پوری پانچ کر لو صدقے پنجہ دے بانہ دے پانچ ہوگی ہیں کیونکہ علی کی ولایت کی عظمت کے لئے دلیلوں کی کمی نہیں جو کہ میں مجبور ہوں کے پاس یہی دو ہیں تین ہیں خدا کی قسم علی قدم اٹھائے دلیل بنتی ہے علی تلوار اٹھائے دلیل بنتی ہے چلو شاہ جی کے ساتھ بات آگی بات میں میرے بادشاہ علی نے ہندق میں ضرب چلائی ہندق میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ علی کی ایک ضرب سکلین کی عبادت اُسے افضل ہے اب سکلین کسے کہتے ہیں سکلین اے دو کا مجموعہ یا دو قومے جمع کر لو جن اور انس تب سکلین بن جائے گا یا دو جہان جمع کر لو تب سکلین بن جائے گا اس جہان اور اس جہان کو جمع کرو تب بھی سکلین بنے گا جن اور انس کو جمع کر لو تب بھی سکلین بنے گا میرا پیغمبر نے فرمایا علی کی ایک ضرب سکلین کی عبادتوں کے برابر نہیں اگر کہتے ہیں نا برابر ہے تو بات عورتی فرمایا افضل ہے اب جب تم دو مخلوقوں کو جمع کرو ان مخلوقوں میں نبی بھی آئیں گے صحابی بھی آئیں گے ولی بھی آئیں گے کتب بھی آئیں گے سب کی عبادتیں ایک طرف علی کی ایک ضرب ایک طرف چار دلیلیں ہوگی پانچویں دلیل میں نے خطبہ میں آیت پڑھی ارشاد ہو رہا ہے کیا میرے پیغمبر یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کل کفا باللہ شہیدم بین و بینکم ان سے فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان ہے گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے اب بات تو ختم ہو جانی چاہیے کہ جس کی گواہی اللہ دے رہا ہو اس کے بعد گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے بات ختم نہیں کی بلکہ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ شخص جس کے پاس ہے کتاب کا علم ہے اب وہ شخص کون ہے میرے برادرانِ علی سنت کے عدی ہیں وہ یہودی عالم تھے وہ کون تھے یہودی عالم تھے اوہ میرے شیعہ سنی مسلمانوں اگر میں کہوں کہ وہ علی تھے تو میں مشرق بن جاتا ہوں اگر میں کہوں کہ وہ علی تھے تو میں مشرق بن جاتا ہوں تم کہوں وہ یہودی عالم ہو وہ یہودی عالم تھے تم پھر بھی سچے کے سچے ہو وہ یہودی عالم تھے اگر یہودی عالم پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے دیتے تو جگڑا کس بات پہ تھا اگر یہودی رسالت کی گواہی دے دیتے تو جگڑا ہی حتم تھا اب در آئیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْعَرْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَئِ كُلِّ شَئْمَيْسِ یہ کل قرآن ہے یہ سامنے سارا ہے اس میں میں ایک صورت لکھ کے کسی کو دے دوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس میں سے کچھ لکھ کر دیا ہے یہ پوری کتاب ہے بسم اللہ یہ پوری کتاب ہے میں اس میں سے ایک صورت دو صورت ایک آیت دو آیت کسی کو لکھ کر دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس میں سے کچھ کسی کو لکھ کر دیا ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ کہا لیا موسیٰ اللہ اپنے نبی موسیٰ سے محاطب ہے کس سے محاطب ہے موسیٰ نبی سے اللہ فرمارے ہم نے آپ کو کتاب میں سے کچھ لکھ کر دیا ہے ہم نے آپ کو کتاب میں سے کچھ لکھ کر دیا ہے میرا سوال ہے کہ جن یہودی عالموں کے پاس پوری کتاب کا علم تھا ان کے نبی کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اور جن یہودی عالموں کے پاس نبی کے جانے کے آٹھ سو سال بعد پوری کتاب کا علم تھا ان کے نبیوں کے پاس اللہ فرمارے ہیں کچھ ملکل شئی اس میں سے کچھ لکھ کر دیا ہے اب دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشادِ حدہ بندی ہو رہا ہے پچیس میں پا رہا ہے اور جب عیسیٰ آئے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر جب عیسیٰ آئے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر انہوں نے فروایا کہ میں آپ کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں میں آپ کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں لکم بعض شئی لکم بعض اللذی تختلفون فیہ اور کچھ جن میں تم اختلاف کرتے ہو بعض بعض کسے کہتے ہیں بعض کچھ فیہم تختلفون جن میں تم اختلاف کرتے ہو اب عیسیٰ نبی وہ کچھ لے کر آ رہا ہے موسیٰ نبی وہ بھی کچھ لے کر آ رہا ہے اللہ جانے ان عالموں کے پاس پوری کتاب کہاں سے آ گئی میں نے کہا تھا پانچ دلیلیں میری پانچ دلیلیں پوری ہو گئی عیسیٰ نبی کے پاس کتاب کا کچھ علم موسیٰ نبی کے پاس کتاب کا کچھ علم اور میرے بادشاہ علی کے پاس یہ میں نہیں کہہ رہا میری اوقات ہی نہیں کہنے کی یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے مولا سے سوال ہوا ابھی وقت میرا پورا ہو گیا ہے صرف دو چار منٹ میرے حصے کے مسائب میرے بھائی پڑھیں گے میں صرف فضائل کے دو چار جملے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بادشاہ سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کونسی ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کونسی ہے خدا کی قسم علی کے علاوہ کسی سے سوال کیا جاتا مشکل بن جاتی کہ اس کی فضیلت بتانی ہے جس کے قدموں میں بڑی بڑی فضیلتہ پڑی ہوئی ہے آپ نے میرے فکرے پر توجہ ہی نہیں کی جس علی کے قدموں میں جس علی کے قدموں میں بڑی بڑی فضیلتیں پڑی ہوں میں آسا ہی نہیں کہہ رہا بڑی بڑی خدا کی قسم دنیا کے پیرو یہ حسرت لے کے قبروں میں چلے گئے انہیں وہ فضیلتیں نہیں ملی جو میرے بادشاہ کے قدموں میں ہیں وہ فضیلتیں جن کی حسرت دنیا کے پیر لے کے قبروں میں چلے گئے انہیں نہیں ملی نہیں ملی وہ میرے بادشاہ کے قدموں میں ہیں جاؤں میں لے سنت بھائی اپنی کتابیں پڑھو جا کے کیا حیبر کے دن حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ساری زندگی اتنی حسرت نہیں ہوئی مجھے ساری زندگی اتنی حسرت ہے امارت کی حسرت ہی نہیں ہوئی جتنی حیبر کے دن ہوئی ہے کاش اس دن مجھے عالم مل جاتا دنیا کے پیر حسرت لے کے قبروں میں چلے گئے انہیں نہیں ملے میرے بادشاہ علی کے قدموں میں ہیں وہ علی کی نظر میں ہے ہی کوئی نہیں حضرت سعی بن عبی وقاس نے کہا تین باتیں علی کی ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جاتی میں نے لیے سرخ ہونٹ نہیں اسے بہتے روتی حدا کی قسم وہ حسرت لے کے قبر میں چلا گیا اسے نہیں ملی وہ تین کی تین فضیلتیں میرے بادشاہ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت مولا نے حیبر کا علم نہیں بتایا مولا نے مباحلے میں جانا نہیں بتایا مولا نے مباحلے میں مباحلے میں ساری دنیا رہ گئی صرف علی کا گھر گیا اتنی بڑی فضیلت مولا نے گینا ہی نہیں وقت مختصر ہے یقین جانے وقت مختصر ہے آخری فکر ہے اجازت لے رہا ہوں میرے بادشاہ علی نے بسم اللہ پڑی قرآن کی تلاوت شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَكُولُ الَّذِينَ قَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ یہ آیت پڑی اور فضیلت یہ نہیں بتائی کہ میری یہ فضیلت ہے جو مجھے کہا گیا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے یہ فضیلت نہیں بتائی میرے مولا نے آیت پڑھ کے بھی فضیلت یہ نہیں بتائی یہ فضیلت جو نبیوں سے بڑی ہے کہ نبیوں کے پاس کتاب کا کچھ علم عیسیٰ و موسیٰ کے پاس کتاب کا کچھ علم علی وَمَنْ عِنْدَهُ علمُ الْكِتَابُ لیکن میرے بادشاہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری یہ فضیلت سب سے بڑی ہے کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے بلکہ میرے مولا نے فرمایا کہ میرے علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسالت کی گواہی میں اپنی گواہی کے ساتھ میری گواہی شامل کی دو تین آج صاحب او ذکر محمد وعال محمد دو مند دیو حضری دین دے تو نہ تو بات ساڑھا فخر اس علاقے دا ساڑھی ایمان اس علاقے دی زاکر اہل بیت مسافرہ شام جناب زیر آج صاحب ذکر محمد وعال محمد بیان فرماان دے نارا حدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نارا ولایت بلانتر صلوات نارا تکبیر نارا رسالت دوے ہاتھ بلاندکار کتھکاوٹ دشمن دے ویڑے ویچھ جاوے نارا حدری حدری بلانتر صلوات کل ناز میں کائناتی کل ناز میں کائناتی زہران کی ہاتھ میں کل ناز میں کائناتی زہران کی ہاتھ میں اور شیر اے حدہ ہاتھ بلانتر صلوات ویڑے ہاتھ بلانتر صلوات کل ناز میں کائناتی زہرہ کے ہاتھ میں ان شہر اے حدا کہاتی ہے زہرہ کے ہاتھ میں اور اللہ نے منگا لئی تھی سرے شراتیوں اللہ نے منگا لئی تھی سرے شراتیوں کوئی تو ایسی باتی ہے کوئی تو ایسی باتی ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نازم کا ہیناتی ہے اور سر پہ رمال باند کے شابیر نے کہا سر پہ رمال باند کر شابیر نے کہا جاہر تیری نجاتی ہے زہرہ کے ہاتھ میں جاہر تیری نجاتی ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نازم کا ہیناتی ہے زہرہ کے ہاتھ میں حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن و لیکل حجت ابن اللہ حسن سلواتکا علیہ و علا عبائی فی حضی سات و فی کل سات من ساتی لہل و نہار ولیم و حافظم و قاویدم و ناصرم و دلیلم و اینان حطا تسکنہو ورزکا توان و تمتے او فیہا تویلا یاو کاشفالکربی انوازی حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین آم بھاک کے آہیکل حسین یاو ابل فضل العباس میرا مالک و میرا حالک بانی اندہ پور فلوستر داو اٹھایا تمام امینوں امین امین ادہ دودھ رازتی توڑایا تمام پڑھنالیاں دی پڑھائی میں حقیرہ جزدینو کری اپنی بارگاش قبول و منظور فکمال نئی نئی بندے دیو سارے ہو مصوم فرمین دینا مینا کھندے نال صغیرہ و کبیرہ و گناہ ماف ہوندے لنگردی باد بندے فریش ہو جاندے نئی تُساں زست ہو گئے بچے نے اتنا چک سیدھا پڑے ہیں لیکن تُساں تو عجو ہی نہیں کیتی کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اللہ کیا لیو اسی دوہاں ڈھا مانا تُسی ساڑے مانو تیہ چھوٹیوں چھوٹیوں بچے ہیں دی حوصلہ فضائق کریا کرو کسے بندے نے کارجا کے نیاں نہیں دینا کسی آج مئیلس مفت سونا ہے تو اُس زبان دا فیدہ بھی کوئی نہیں جیڑی گلیاں بزاراں چوکاں ڈیریاں تے بیٹھکاں جی فار فار کرے تے ذکرِ حسین اچھتاں بولے تو میر بانی فرمایا کرو اے نا ویکیا کرو پڑھا نالا کون ہے اے ویکیا کرو کہ پڑھا کیے میرا مالک میرا حالک اس گھر تے اپنیاں حسوسی رحمتہ نازل فرما دنگیاں تکلیفاں پر شانیاں دور فرما سید ذلفقار شاہ صاحب سید ملانک شاہ صاحب انہا ساریاں بھائیاں دی انہا دے پتران بدھیجیاں دی زندگی دراز فرما انہا دے بزرگان دے سایاں قائم و دائم فرما مالک زندگی چنانو کسے کمینے دا موتاج نہ فرما گتنے می بانیاں نزدار تشریف فرما مالک توانو زندگی چنانو کسے کمینے دا موتاج نہ کر رومان دے دن رومان دیا راتاں مالک انا دھنا دا عجر ان گھر دے نال تلک رکھانا لے اسمائیلس دا سواب جتنے می مومنینوں ممنہ دنیا ترسط ہوگے نامائے مالک درج فرما ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری واحلولک دا تم ملسانی محمد انوال محمد اے مومن مرد عبادرہ میں تیرے کیتے گال روانے بسم اللہ بسم اللہ میں بہت جلدی دنال علم اباس بادشادی زیارت کرامنا کوئی لمبا چھوڑا پڑھا دا پروگرام نہیں توانو زاکری کی سنانی ہے اے مومن توجہ کرنی ہے میرے بانی فرما نہیں ہے اور اگر مسوس نہ کردے دو دو قدم مگے آجو با جماعت نمازہ دا کریے دسفہ مکمل کریے عشق دی نماز ہے ریو نماز ہے جس دی قضاء گوئی میں اے مومن مرد عبادرہ میں تیرے کیتے گال روانے یا نال خلوس دے آیا کر یا وچ مجلس دے آنے کیوں متا پاسے نال سجاد ہوئے اے مومن مرد عبادرہ میں تیرے کیتے گال روانے یا نال خلوس دے آیا کر یا وچ مجلس دے آنے کیوں متا پاسے نال سجاد ہوئے اندے دکھیو اے زخم دکھا نہیں جیندے وال کھلے ہانی شام دے وچ دو بارا وال کھلا سجادہ 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 دی مران شاہ صاحب مالک سے تو تان درستی عطا فرمانے پھر مشرف شاہ جی ہر پڑھا نہ لے دی ہر سنن نہ لے دی کوئی نہ کوئی نے ایک تمنہ ہون دی ہے کوئی نہ کوئی نے ایک خواہش ہون دی ہے ایک تمنہ میری ہے ممبر دے کھاڑ کے دعوے دنال پہ آدھا ہر مومن دیئے اور ہر مومن دی ہونی چاہی دیئے میں دعا پہ مانگ دا جڑے ہون تک زیارت نہیں اکار سکے اوہ سبی بی دے روزی دی زیارت کرو جڑی سکے برا دی لاشتی چپ کر کے دور دی بسم اللہ ہر پڑھا نہ لے دی تمنا ہون دی میری کھڑی تمنا ہے تمنا ہے دی لدی ایک وار مولا وکھا دے مشکل کشا دی نگری توہا ڈیوی تمنا ہے تیہا مینا خنی ہے جی تمنا ہے دی لدی ایک وار مولا وکھا دے مشکل کشا دی نگری تے دنیا تے جنت دی سہر دے کی تے تے جاوے کھا مولا رضا دی نگری آدھا پیاں وکھا دے روزی شبیر دا تے نالے سائبے وفا دی نگری پچا دے میں کوئی شام دے وجتاں اکبر دی ماہ دی نگری سلوات کو پڑو تو بلاند آواز دے نال پڑو اعوذ باللہ یا امین ای شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ اللہ دین وراؤ کلو بنا بے ولایت آل محمد صلوات محمد صلوات السلام علیہ الرحمن الرحیم رسول کریم بلکا عصم محمد محمد صلوات السلام علیہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وابنو حمم ہی ووارس علم ہی علم اللہ علیہ الرحیم علی ولی ددہ وطبلاند صلوات السلام السلام علیہ الرحمن الرحیم سیدات جلیلت میں محرومہ کیا تو سانچو بگار گئے ہو پڑھا لکھا مجمع تشریف فرمائے محرومہ حکومہ دین جڑے حالی ولیوں جڑی رو رو کیا کیا بابا آجان تیری قبر دی مٹی ہوشک نہیں ہوئی او دارت مسلمان اقبال کے گنائے نجائے دارتیاں کے اجازت آنگنا بسم اللہ بسم اللہ بی بی آدن بابا اتڑی تھی بعد جڑیاں مسیبتہ میرے تیاں یا پہارا تیاں دیاں ریدے ریدے ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محرومت المحدومہ السلوات السلام علیہ السلام على حسین الغریب چاند دینہ دا مہمان رہ گیا اکبر دا بابا داس محرومنوں نے رونا ہے جنہیں ہونا ہے بھائی جان میں اون بات چاہ دا واقع کرنا جانا میری پاک مغدومہ سین سب تی وڈی دعا دعا منگیا میں کو پتر دازہ دار دے دو جی دعا منگیا میں ڈے پتر نو وفادار دے اس بات چاہتے کو سیہزادیاں نو اڈے وڈے مانا مدینہ تلہ کے کربلا تک سفرہ وچ جدا میں کوئی سیہزادی گبراؤں نیا میری سین سانی زہرہ روکے فرمایا سیہزادیاں گبراؤں نہیں آجا میڈا علمہ وادا آئے محسن کے جواں بسم اللہ کراؤں بسم اللہ کراؤں تو آڈی محبت ہوں دیکھے اسے بات چاہ دیکھ کو وینکا نہ چاہنا شالات روٹن نہ جوڑ بیرا واندے تے مکہ ویند یہ ساری آسے وہ بین پتران دے جات یوں کھا لنگ دائے ہوتا یوں وقت تھی ویندائے پاسے سارا ڈیل آشا چاندہ رے گریب نہیں سڑایا گریب کیڑے ویلے سڑایا رون ہے میڑا امام تے روکے فرمایا شاہ بیر کو ناسے ہائے وہ گربت دا تے ہویا ہوں ویلے حساسے کیڑے ویلے جڑا یارویں ضربتے ہائے وہ شمر نے پچھیا ہے ہوتے ڈاکن گے آویر جی کرا بسم اللہ کرا سر کے دھا ماں جی توانڈی محب دی کرا پھر پڑا جی بسم اللہ کرا روندیاں کھاندے نال سیہ زادہ تُو سامی دعا کرو مہمی دعا کرنا بیرا بیرا واندی کا مردہ زور ہوں دن بیرا بیرا واندہ مان ہوں دن روندیاں کھاندے نال دعا مگو اوشالہ تُٹن نہ جوڑ بیرا واندے تے مکو ویند یہ ساری آسے وہ بین پتران دے او جھٹ یوں کھا لنگ دائے تائیں وقت تھی ویند آئے پاسے تے شبیر کناسے ہائے وہ غربت دا تے ہویا ہوں بے لے احساسے جا ڈا یارویں ضربتے ہائے وہ شمر نے پوچھیا ہے تے ڈا کن گیا ویر جی کراں جی کراں بسمیلہ کراں شمر ضرباویں مرنداد آدھا سڑ باسنوں جی دے تے بڑے وڑے مانان دوڑی محبت نوے کے اسے بات چا دا ایک اور ویند کرنا چاہنا حیران ہاں میں کیڑی گلتوں حیران ہاں میں اولا دے علی دی تے کی میں موت یباس دی ساگے جنی ہر مستور حیران ہاں میں دے وچوا ما فضل دی باندھی بے گئے ایک غم دا بی بی ہائے وہ وین کی تا تے ہار سین پٹیں دی رہ گئے مہر فرا تل مو کر کے یاد نے تیرے بازو حاک تے ہائے وہ نہیں آئے مینڈے سار تو چادر لے گئی علم باس بات چادر ہے وہ جی نزدیک آخری ویند تے طالبہ دعا سیزادہ لے بیٹھے نے عباس میرا پڑھنا سوکھا ہے تو آڑا چپ کر کے سننا سوکھا ہے بڑی مشکل دے نال عباس دے کولا ہے نا عباس دی لاش چاوندی کوشش کی تھی ہے عباس دی لاش ٹکڑیاں تقسیم ہو گئی ہے رننے نے عباس تے روکے یاد نے اوہ مینڈی لاش ناچاں میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں ویندہ رہاں اوہ تُو سا ٹیک کے تلیاں باؤں اوہ کھا اکبر چایاں تے تو آڑے گالویچ اکبر بھائیں پائیاں تے تو آڑا پتر ہا ساتھ نبایاں میری ہے مجبوری کیڑی مجبوری اور مینڈے ہاتھ کوئی نہیں اوہ تُو تھکا ہو یا زہرہ جائے مات میں حسین مجبوری مجبوری خیال یا حسین 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 شامل قاضی فینا پرندہ دارا آگیاں 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 موسیقی 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 تیرے باجیوں کی آنے تیرے باجیوں کی آنے ھائے شام دیارمان تنبہ تیرے باجیوں کی آنے موسیقی 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 ہم نے کہلے پاسے جاؤں تیرے باتو بابا انہیں کے لئے پاس جاں 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 باتو بابا انہیں کے لئے پاس جاں تیرے 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 باتو بابا انہیں کے لئے پاس جاں میں تیرے باجوں بابا اُڑے کیڑے پاس جاں گا تیرے باجوں کی آنے آئے جام دیاں گا تیرے باجوں کی آنے آئے جام دے دیارے تیرے باجوں کی آنے آئے جام دے دنیا جاری موسیقی 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 میں تیرے باپی بابا موڑے کے لپا سے جاؤں میں تیرے باپی بابا موڑے کے لپا سے جاؤں لوگ سارے زم میں کیتے بہنہ کو ہون جارے برنوں دردہ میں سنا با پشمن ہے دنیا سارے نہیں سنتا ہے تھے کوئی پوچڑی دیاں سنا با میں تیرے باپی بابا پوڑے کے لپا سے جاؤں میں تیرے باپی بابا پوڑے کے لپا سے جاؤں میں تیرے باروں بابا کھونے کے لئے پاس جانا میں تیرے باروں بابا کھونے کے لئے پاس جانا میں تیرے باروں بنا چکہ موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 اللہ اللہ محمد اللہ محمد